سماغ پر سیس جھکانے آئے ہیں کہ کیسے پائی آجادی اتحاز بتانے آئے ہیں امر سہیدوں کی سماعت پر سیس جھکانے آئے ہیں امر ہوئی جھانسی کی رانی آجادی کے پانے میں کتنی سونی ہوئی کو دیا آجادی کو لانے میں اور جلیاں والا باگ جہاں کی مٹی لہو لوان ہوئی کہ جلیاں والا باگ جہاں کی مٹی لہو لوان ہوئی پھر بھی انگریجوں کی اس بھارت میں نید حرام ہوئی اور قربہ ہوئے بطن پر ان کی یاد دلانے آئے ہیں امر سہیدوں کی سماد پر سیس جھکانے آئے ہیں امر سہیدوں کی سماد پر سیس جھکانے آئے ہیں اب میں منچ کے لیے سنچالک کے لیے ہمارے گزند بھائی ہیں لیکن ایک بیان آپ سے سبھی سے جو ہمارے جو شوتا گن بیٹے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ شوتا شوتا رہے کبھی سمیلن ہوتا رہے مائک روتا رہے آپ جتنا اپنے ہاتھ کھلے رکھیں گے آج کی شام یہ شہیدوں کے نام ہے بہت جوش آئے گا آپ کو اور ان کو بھی جوش تبھی آئے گا جب اپنے ہاتھ کھلے رکھیں گے آج کی شام شہیدوں کے نام ہے مگر تالیاں بجانا ہاتھ کھلے رکھنا یہ سب آپ کا کام ہے جتنے آپ تالیاں سے گڑ گڑا ہاتھ کریں گے ان کو جاگ روک کریں گے یہ آپ کو جاگ روک میں لائیں گے جیسا کہ ہمارے گے مکمانتری سیری نے کہا کہ یہ یوبا جنتا یوبا مورچہ دارا جو کبھی سمیلن رکھا گیا ہے یہ یوباؤں میں ایک نئی چیتنا ایک راستی چیتنا کے لیے یہ کبھی سمیلن رکھا گیا ہے تو آپ کبھیوں سے جوڑے رہے میں بھائی ڈاکٹر گزین سولنکی سے انروض کروں گا کہ وہ آئے اور اب اس منت کو سمع لیں ڈن نباہ جائیں جائے بھارت ڈن نباہ جائے ڈن نباہ ڈن نباہ بھارت ماتا کی ایسے نہیں بولی جاتی ایک تو میں مائک پر آگیا ایک بھی تالی نہیں بھی جی مجھے آشری ہو رہا ہے کہ آپ قویتہ سننے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور کام کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے جو پورا واتاران کہیں بھارت ماں کے ناروں سے گونج اٹھے بھارت ماتا کی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے کوئی ٹیکنیکل پروبلم تو نہیں دیکھئے گا یہ شام جو شہیدوں کو سمرپت ہے اور کہیں کل تیس مارچ شہیدی دیوست کے روپ میں منا رہے ہیں ہمارے سمجھ گجراس ترکار کے منتری مہودے بیٹھے ہوئے ہیں آدھرنی ہے پردیپ سنگھ جی آئی کے جڑے جا ساپ ہمارے یشش شی پردیش ادھیکش جیتو بھائی راگانے جی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کی سب کی اپستیتی کو پرنام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ شام وشیش شام ہونی چاہیے گجرات کے بارے میں ہم جانتے ہیں گجرات کی سنسکرتی کے بارے میں جانتے ہیں چار پنگتیاں دیتے ہوئے میں پھر سے آوان کرتا ہوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گاندھی اور پٹیل والے سورش کی سوگات اور دھنے دھنے اکھر دھام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے نہیں بولوں گا آپ کو یاد ہوگا میں نام نہیں لوں گا نہیں آپ سمجھ جائیں گے کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے جو کوئی نے پوچھ لیا بولے کیا نہیں بولے گا بولے بھارت ماتا کی جے بولے کیا نہیں بولے گا بولے بھارت ماتا کی جے بل چل ہٹ دو بار بلوا دی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو اس تھیتیاں ایسی ہیں لیجئے گا میں کارکرم کو آرم کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے رتویچ پٹیل جو کی یششی یوہ کارکر کرتا ہے یہ ادھاکش ہیں بھارتی جنتہ یوہ مورچا کے میں ان کو بھی بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ اس افسر پر انہوں نے ایک نوجوان کی ہمارے نوجوان شہیدوں کی سمرتی کو سمرپیتے کارکرم رکھا ہے بھلے ہولی دیوالی اید کی خوشیاں منائے ہم بھلے ہولی دیوالی تیج کی خوشیاں منائے ہم بھلے ہی کامیابی کے نئے سپنے سجائے ہم اگر جو چاہتے ہیں وہ گولامی پھر سے نائے مٹے جو دیش کی خاتر نہیں ان کو بھلائے ہم مٹے جو دیش کی خاتر وی آر ون اور بھارتی جنتہ یوہ مورچا کہ سنیوکت تتوہ دھان میں یہ کارکرم ہو رہا ہے میں کارکرم کو آگاز کرنا چاہتا ہوں دیکھو کویتہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پوٹو ادھر کھیچ رہے ہیں کبھی بات نہیں کھیچ لو بھائی پوٹوگرافروں سے پنگا نہیں لینا چاہیے لیجے گا میں بھارت ماتا کی جے کے ادھوش کے ساتھ کارکرم کو آرم کرتے ہوئے ماں سرسطی کی وندنا کے لیے میں آمنتر کرنا چاہتا ہوں دیش کی لادلی کویتری جن کا نام ہوتا شبانہ شبنم وے آئیں اور ماں سرسطی کے چڑھنوں میں شب سمن ارپد کریں اور اس کے پششات ہم اس کارکرم کو آگے بڑھائیں گے ایک بار آپ زوردار تالیوں سے آمنتر کریں شوشری شبانہ شبنم سمن ارپد کریں ماں شاردے کو نمن کرتی ہوں اس پویتر بھومی کو نمن کرتے ہوئے آپ تمام ششت وششت مہمانوں کا سواگت کرتی ہوں منچ کو پرنام کرتی ہوں آپ تمام سروتاؤں کو پرنام کرتی ہوں مجھے آدیش ہوا ہے یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ ماں شاردہ کی وندنا کا یہ آوثر مجھے ملتا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے میں اپنے من کے یہ بھاو شبدوں کے ذریعے ماں کے چڑھنوں میں آپ کی تالیوں کے مادیم سے رکھنا چاہتی ہوں تھا کہ آج کا یہ کاریکم سفل ہو سکے اور ان کی تمام آیو جگ مانڈل کی جو مہنتیں ہیں آج ایک شام شہیدوں کے نام یہ سفل آیو جن کے روپ میں آپ دیکھ سکے وندنا کرتی ہوں وندنا سے پورو چار پنگتیاں اپنے من کی ماں کے قدموں میں رکھتی ہوں سنیہ جا منس کا لڑیان چاہتی ہے کہ شبد میرے سجے ارچنا کے لیے سادکہ میں بنی سجنا کے لیے تار بھاؤں کے میں جوڑ کر ہوں کھڑی تار بھاؤں کے میں جوڑ کر ہوں کھڑی اب سمر پت ہوں میں وندنا کے لیے اب سمر پت ہوں میں وندنا کے لیے وندنا کرتی ہوں آپ کا آشیرواد کم میرے شبد آپ تک نہیں پہنچ پائے مجھے ایسا محسوس ہوا تھوڑا سا ایکو ٹیچ کر دینا ایکو کر دینا وندنا کرتی ہوں اور یہ شبد بس آپ کے تالیوں کے مادیم سے ماں کے چڑھنوں تک پہنچ جائیں تاکہ آشیر مل سکے پڑھتی ہوں نمن کرتی ہوں ہے ماں شاہر دے تم لاج رکھ لینا نمن کرتی ہوں ہے ماں شاہر دے تم لاج رکھ لینا میری رچناوں میں ساہت کا تم رنگ بھر دے نا اوہ مئیہ میری شاہر دے اوہ مئیہ میری شاہر دے اوہ مئیہ میری شاہر دے تیرے چرن کی دھول کو ماتھے چڑھاؤں میں اوہ مئیہ میری شاہر دے اوہ مئیہ میری شاہر دے سور کی آنکھیں تو ہی تو تلس کی ہے سادنا سور کی آنکھیں تو ہی تو تلس کی ہے سادنا میرا کی کڑ تال تو تو کبیر کی آراد نا اوہ مئیہ میری شاہر دے اوہ مئیہ میری شاہر دے اوہ مئیہ میری شاہر دے دوارے تیرے دیپک جلاوں میں اوہ مئیہ میری شاہر دے جگہ بہت بہت دنیوار میں تو آگیاں نہیں ہمئیہ گیاں کا وردان دے میں تو آگیاں نہیں ہمئیہ گیاں کا وردان دے شبانہ شبنم جب ماں شاردے کی وندنہ کرتی ہیں تو اس دیش کی بھیوادی سنسکرتی سہشنو سنسکرتی کا یہ پرتیخ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں ایک بار زوردہ تالیوں سے ان کا سواگہ تب ہی نندن کریں مسلم ماں کی کوک سے بیٹی پیدا ہوتی ہے اردو کی بیٹی ہندی ماں کے منچ پر ماں سرسطی کی وندنہ کریں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہندوستان کی سنسکرتی ہے بھارت کی سنسکرتی ہے اس سنسکرتی کو ہی ہمارے پورواجوں نے کہا ایم نجح پروویتی گھننا لگو چیت سام ادار چریتا نام تو وسدھے وکٹمکم جب ماں سرسطی کی وندنہ کر رہی تھی تو مجھے کچھ پنکیاں یاد آ رہی تھی کہ ماں تو ہن سواہینی پردیپت گیان دائنی ماں پیارے بھارت دیش کو تو ایسا وردان دے پھر مجھے یاد آیا ہمارے پورواجوں نے وسدھے وکٹمکم کی بات کی تو پھر میں نے کچھ یوں کہا کہ ماں تو ہن سواہینی پردیپت گیان دائنی ماں ساری وسدھا کو ہی تو ایسا وردان دے ہر گھر آنگن میں خوشیوں کی دیپ جلنے وشو گروہ بھارت کی کھوئی آنبان دے اور دیوی ویپداؤں سے ماں کرنا سرکشہ صدا بھرش دشت پاپیوں کو بھی تو صد گیان دے اور کویوں کی کویتا ہو لوک کلیان کاری بھارت کی ماتی کو اسیم سوابیمان دے بھارت کی ماتی کو اسیم سوابیمان دے یہ بھارت کی سوابیمان کی جب بات چلتی ہے تو گجرات کا نام آتا ہے اور مجھے کہتے ہوئے جرابی سنکوچ نہیں ہے اور پورا دیش کیا دنیا جانتی ہے کہ کہتے ہیں کہ سوریہ پوراو سے ادھے ہوتا ہے لیکن بھارت کے بھاگیا کا سورج کہیں بھارت کے پشم گجرات سے ادھے ہوتا دکھائی دیتا ہے تالیاں بڑی کمزور ہیں ماننے ہمارے پردھان منتری جی گجرات کی اس بھومی سے کہیں سادھنا کر کے دیش کے سروچ سنگھاسن پر آسین ہوتے ہیں ہمارے ماننی راشتی ادھیکش جو آج کے کہیں چانک کے جن کو کہا جا سکتا ہے انہوں نے پورے دیش میں جو اشمیگ یگی کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کا بھیجائے بھیان چلا رکھا ہے میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی ایک بار زورداد تالیاں ہونی چاہیے کارکرم کو آگاز کرنا چاہتے ہیں یہ تین شہیدوں کے چکر یہاں دکھائی دے رہے ہیں بھگت سنگھ سکھدیو راجگرو تیس مارچ کو فانسی دی گئی بھگت سنگھ جی کو آپ کو پتا ہوگا چوبیس مارچ کو صبح ہونی تھی لیکن تیس مارچ کی شام کو دے دی گئی کیونکہ انگریجوں کو ڈر تھا بریٹیش سرکار کو ڈر تھا کہ اس دیش کے کرانتیکاری اس دیش کے دیش بھکت لوگ کہیں رات میں بھگت سنگھ کو نہیں چھوڑا لیں تو یہ بہت سارے وشے اتحاس کے پنوں میں نکل کر آتے ہیں اور میں وندن کرنا چاہتا ہوں اس گجرات کی دھرتی کو کہ کاندھی شانتی اہنسا کی دھرتی پر کاندھی کے مسیحہ کا کہیں یا سممان ہو رہا ہے کہیں اس کو یاد کیا جا رہا ہے تو میں آپ کے لیے بھی میں بڑھائی دینا چاہتا ہوں چار پنگتیاں دینا چاہتا ہوں کہ گھوڑی چڑھنے کی نہیں من میں للک رہی فانسی چڑھنے کا چاو لیے بلی دانی تھا جب سواب ایمان کی بات آتی ہے بھگتی کی بات آتی ہے تو بھگت سنگھ کا چریترہم کو دکھائی دیتا ہے بھگت سنگھ کا سواب ایمان دکھائی دیتا ہے انگریج چاہتے تو ان کو پی رائے صاحب کی اپادی دے سکتے تھے لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا دیش بھگتوں نے ساڑے سات لاکھ سے جادے قربانیاں اس دیش کے لیے ہوئیں اٹھارے سو ستا من سے انیس سو سینتالیس تک لیکن بھگت سنگھ کا جو بلی دان ہے وہ ایک سو چودے دن کی بھوک اڑتال سے ویشیش ہو جاتا ہے تب کہنا چاہتا ہوں کہ گھوڑی چڑھنے کی نہیں من میں للک رہی فانسی چڑھنے کا چاو لیے بلی دانی تھا اور لابا بن بہتا تشونت شراؤں میں جو ویر ابھیمانی پنچ ند والا پانی تھا تو دس گروں کی شکتی بھگتی بھاونا کجوار فیرنگی کو للکار ویر سا ابھیمانی تھا آتتائیوں نے بھلے فانسی پہ چڑھا دیا ہو امر مشال بنا کرانتی کا سینانی تھا ہو اور اگلی پنکتیوں پہ اور آپ کے ہاتھ کھلیں کہ ماتری بھومی کو دلانے مکتی جو کمائی نام بلی دانی شور کی سچائی کو نمن ہے اور جس نے امر کرانتی جوال کو جنم دیا ایسی پنے کوکھ والی مائی کو نمن ہے کہ جس نے امر کرانتی جوال کو جنم دیا ایسی پنے کوکھ والی مائی کو نمن ہے تو انقلاب زنباد والے گھوش کو نمن آزادی کے یدھ کے کنہائی کو نمن ہے اور ورمال کی بجائے فانسی کو گلے میں ڈالا بھگت کی کرانتی ترنائی کو نمن ہے بھگت کی کرانتی ترنائی کو نمن ہے تو ایسی ترنائی یہاں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر ایک نوجوان ہے جس کے دل میں دھڑکتا ہندوستان ہے امر کا کوئی تکاجہ نہیں ہوتا ہمارے کاشک بھائی پٹیل جی بھی بیٹھے ہوئے ریونیو مینسٹر ہیں میں ان کو بھی وندن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں ریونیو مینسٹر جی کا تو ویسے بھی ہونا چاہیے نمن کہ سب کچھ انہی کے اس پر ہی چلتا ہے اگر وہ جرہاں ادھر ادھر کر دیں تو ماملہ گڑوڑ ہو سکتا ہے ایک بار ان کے سمبھان میں تالیاں وشیش ہونی چاہیے رتی جوہائی آپ بھی بیٹھ جاؤ بہت محنت کر رہے ہو آپ نوجوان دوست ہیں ہمارے اور شاید کہا جاتا ہے یہ وقت کبھی ہارتے نہیں ہیں یعوان کبھی ہارتا نہیں ہیں اور چار پنگتیاں نوجوانوں کو دیتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ سنکٹ میں ہو وطن دیکھ کر کھولی نہیں سوچو ایسے خون کی روانی کس کام کی بہت کچھ بدلاب آ رہے ہیں دیش میں لیکن پھر بھی راش دو ہی تاکتے ہیں کہیں سرجیکل سٹرائک ہوتا ہے تو سبوت مانگتے ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ سب جانتاری رکھتے ہیں اس بات کی تو میں نے تو کہا تھا جو سبوت مانگ رہے ہیں اگلی بار جب سرجیکل سٹرائک کرو تو انہیں ساتھ لے جانا تو سمجھ میں آئے گا تاکہ سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے یا پھر ان کے گھر پہ کر کے دکھانا تو اس لیے میں چاہتا ہوں اس دیش میں ہر طریقے کی تاکتے ہیں راشدوادی تاکتے ہیں کتنے ددھیچیوں نے اسدھیوں کا دیا دان سادھنا کی جن کا یہ ملاوردان ہے یہاں پر بہت سارے لوگ تن سمرپت من سمرپت اور یہ جیون سمرپت چاہتا ہوں دیش کی ماتی تجھے کچھ اور بھی دوں اس بھاونا سے اوٹ پروت نرانتر سادھنا کرتے ہوئے یہ راشدواد کا کاروان جو بڑھ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ددھیچیوں نے اسدھیوں کا دیا دان سادھنا کی جن کا یہ ملاوردان ہے کتنے ہی دن کر ادھت ہوئے ہیں یہاں اندھیروں پر جن کا یہ ویجے ابھیان ہے تو جیت رہا گھنگھور تیمیر سے اجیار نویوگی دیوکروں کی یہ دیوے شان ہے راشدوادی شکتیوں کی دیوے کر کملوں میں ماں تو بھارتی کی آنبان اور شان ہے ماں تو بھارتی کی آنبان اور شان ہے ماں تو بھارتی کی آنبان شان کو بچانے کے لیے کچھ لوگ دیر سے آ رہے ہیں ان کا میں ابھیندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں یہ بھارتی پرمپرا ہے دیر سے آنے جانے کی اس کا آپ نے نرواحہ کیا 9-11 کو امریکہ میں وہی لوگ اوپر پہنچے تھے جو صحیح سمیں پر پہنچ گئے تھے اس لیے آپ کا وشش بندن ہونا چاہیے ہمارے تو یہ جانی بیراغی جی ہیں بہت بڑے حاصل سے کبھی ہیں ان کو آپ سنتے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں بھائی صاحب جب تک گھر نہیں جاتا ہوں گھر والی کھانا نہیں کھاتی ہے میں نے کہا جانی بھائی بہت سو بھاگشانی ایسی پتنی آج کل ملتی نہیں ہے بولے یہ بات نہیں اگر جاتا ہوں بناتا ہوں تو کھاتی ہے تو جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں ان کا وشش عویلند سواغت کرتا ہوں میں یہ سب مستی کی بات ہیں میں کارکرم کو آگاز کرنا چاہتا ہوں آرم کرنا چاہتا ہوں آپ جاندار شاندار شوتا ہے اور تالی آلی بجاتے رہنا بات سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے نہیں بھی سمجھ میں آئے تو تالی ضرور بجانا تاکہ پڑوسی کو پتا نہیں لگا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے گجراتی ویسے بھی بدھی جی بھی لوگ ہوتے ہیں بدھی جی بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو آپ جیسے ہوتے ہی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو فوٹر ایسٹریٹ کی دکان پہ جاتے ہیں فوٹر ایسٹریٹ کراتے ہیں پھر اوریزنل سے سپیلنگ چیک کرتے ہیں کچھ گلت تو نہیں ہو گیا تو میں ایسا مانتا ہوں جو تالی نہیں بجائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا دوسری پرکار والے ہیں یا تو دوسری پرکار والے ہیں یا انہوں نے ہیرے خرید لیا ہوں گے ایک بار زوردہ تالی بجائیے گا ایک ایسے رچناکار کو اوپننگ بلیواج کے روپ میں بلانا چاہتا ہوں جو مدھے پردیش سے چل کر ہمارے بیچ میں آتے ہیں لیکن انہوں نے گجرات سے ان کا رشتہ رہا ہے انہوں نے یہاں ادھیان کیا ہے کچھ جیون کے کچھ ورش یہاں پر بطائے ہیں ایسے بھائی ہمانشو شرما کو میں آمنتر کرنا چاہتا ہوں ان کی چیسز پر مجھ جائیے گا ان کے بارے میں کسی شاعر نے بہت خوب لکھا ہے آنند لیجئے گا کہ ہوئے کمزور یہ اتنے سنم کی بے وفائی سے کہ ہوئے کمزور یہ اتنے سنم کی بے وفائی سے کہ چیٹی کھینچ لے جاتی ہے ان کو چار پائی سے اور کوئی کہتا ہے ہریانہ کوئی ایم پی بتاتا ہے مگر لگتا ہے نکلے ہیں ہڑپا کی خدائی سے میں چاہتا ہوں پورا سدھن ایک بار ہاتھ اٹھا کے تالی بجا کے بلائیے گا بھائی ہیمانشو شرما میں نے پوچھ لیا ہیمانشو بھائی کدھر جا رہے ہو بولے بھائی سب جدھر ہوا لے جائے آج ہوا ایدھر چل لیتی تو مائک تک آ جائیں آپ سبھی لوگوں کو پرنام کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کی بھووی اور گریمہ میں اپستیتی کو پرنام کرتا ہوں آدھر نیہ منچ کو پرنام کرتا ہوں بھائی ساب جو منچ سنچالن کر رہے ہیں آدھر نیہ سولنگ کی دی یہ دلی سے آتے ہیں میرے ہائیٹ ہیلتھ کے بارے میں بہت کچھ بول رہے تھے میں کیا بولوں یہ دلی والے انہوں نے کی دلی وال جیسے کو دو بار جیتا دیا بڑیا ہے بڑیا ہے اور سر یہ گزرات ہے میں یہاں رہا ہوا ہوں میں نے یہی سے کی ہے اور میں ایک جانکاری آپ کو دے دوں میرا ایک سیریل آیا تھا کومیڈی سپرسٹار جس میں مس یونیورس سوشمیتا سین نے مجھے ساتھ بار گلے لگایا ہے اور سر یہ گزراتی لوگیں اچھے سے جانتے ہیں کہ ٹرک کتنا ہی بڑا ہو کنچار ہوتا ہے تو چھوٹے سے جیٹ پہ ہی کھڑا ہوتا اور وہ جیٹ ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے آہ اچھے کو کا ٹینشن لیتا نہیں ہوں میں ٹینشن لینا نہیں ٹینشن میں نہیں جنا چھئے ٹینشن میں جنا چھئے لوگوں کو دنیا جمانے کے ٹینشن وہ پاکستان سیما پاہر سے بول دے کہ کشمیر لے لے گے کشمیر لے گے کشمیر لے گے دنیا بھر کے لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے ہم سے کشمیر لے گا تالی آپ نے پہلے بجا دی یہاں کی سپیشیلیٹی ہے جب نو دن گربے ہوتے ہیں تو ہم گربے میں گانا بجاتے ہیں ماتلی لائنے ہوتا پاوہ گڑ گئی تھی پاوہ گڑ والی مہنے درشن دے نہیں تو ماری ماتلی پاچھی دے مطلب ہم وہ لوگ جو ماتا جی سے ماتلی لے کے آ جاتے ہیں وہ ویجائے مالیا ایک بینک کو ویدھوا کر کے بھاگا اس بینک میں چار روپے کا پین بھی ہم رسی سے باندھ کے رکھتے ہیں ہم بسوں اور ٹرینوں میں کھڑکی والی سیٹ کسی کے پیتا جی کو نہیں دیں گے ان کو کشمیر دے دیں گے کیا آد اچھے کیا بات ہے دنیا جمانے کا ٹینشل پھر اوڑا ابجل صاحب کی بات ہوئی بولا دنیا جمانے کا ٹینشل پھر اوڑا ابجل کی محمی سے پوچھو دنیا جمانے کا ٹینشن آدھرنی ہے رتوک جی پٹیل بیٹھے ہیں اگنی ہوتری جی نے اس منچ کا سنچالن کرا یہ بہت ٹینشل پھر ایکتی ہیں انہوں نے ہم کبھیوں کا لفافہ کم کرانے میں اتنی محنت کری اتنی محنت کری اگر کوئی کمارا آدمی کر لیتا تو کروا چوت کے دن اس کے آخہ تیج پہ لگن مشچت تھے مطلب یہ پیواری جی اگنی ہوتری جی تھاکر صاحب پلک جی بھائی صاحب بادرانی رتوک جی پٹیل جی تو جی سر یہ نام لے دی ہے میں نے آپ کے کہہ نوسار اور اس کے احواج میں اور اس کے احواج میں جو اکیس روپے اکشرا کی بات ہوئی تھی مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لیکن بھاچپا کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کہیں سرکار تک میری بات پہنچا سکے تو پہنچا دیجے گا سرکار ایک بہت اچھی اوزنا چلا رہی صاحب بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ ہم بیٹوں پہ بھی دھیان دو ہم نرمدہ جی کی باہل میں بہکے نہیں آئے ہیں وہاں سے وہ بولے کہ بیٹی پڑھاو بیٹی پڑھاو میں نے کہا کیوں پڑھاو تو آردینی سولنگی جی بولے بولے پوکٹ بات مت کرا کر سماج کے بیچ میں کھڑا ہوگے اگر گھر کی ایک لڑکی پڑھتی ہے تو اس پریوار کے چار لوگوں کو سکشت کر دیتی ہے کالی گلک جگہ بجائی آپ نے میرا دوکھ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کالیج کے چالیس لڑکے پھیل ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جاتا میرے تو کالیجے پہ ساپ لوڑتے ہیں پیتا اپنی پتری سے بات کرتا ہے تو کتنے پیار سے کرتا ہے یہ تو میری رانی بیٹیا یہ تو میری پیاری بیٹیا یہ تو میری راز دولاری بیٹیا ہم لڑکے کے چھتوں کا جالہ ساپ کرنے کے لئے رکھے ہیں گھر میں میں تو اس ویکتی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو یہ بول کے گیا ہر سفل ویکتی کے پیچھے ایک محلہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہ بلکل جھوٹی بات ہے کوری گف ہے پھوکڑ کی بات ہے اور اس میں اپنے کو زیادہ دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ سورگی عبدال کلام آدرنی اٹل بیہاری واجپائی سلمان خان نریندر دامودرداز جی موڈی یوگی آدیتینات جی یہ سب پورشوں کو بہلانے پسلانے کی باتیں ہیں پھر کسی نے کہا بولے جاروری تھوڑی ہے وہ محلہ پتنی ہی ہو ماں بھی کو سکتی ہے میں نے کہا ماں بھی ہوتی تو رہول گاندھی کو کوئی پپو پپو کہ کے تھوڑی بھولاتے ہیں اس دنیا میں ایک سے کارڈ کارڈ سانا لیکن ایک سر کارڈ سانا کے گھر ہے وہ بھوٹو نا بھوشتی باقی میرا تو میرا تو دوبار نہیں تو تکلیف یہ ہی ہے کہ پورش بہت بھولے ہوتے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں جب سے ہی بھولے ہوتے ہیں ایک ہی پورانا گھسا پٹے ڈائلوگ بیٹا وہ تو پر آئے گھر جائے گی بیٹا وہ تو پر آئے گھر جائے گی ہم لڑکوں کو بھی بیجو پر آئے گھر ہم بھی ہمارا ٹیلینڈ بتا کیا دیکھے صاحب اور میں آپ کو باتوں باتوں میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ پورش بہت بھولے ہوتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں وہ ایک آنٹی سے پوچھا آنٹی کروچوک کا عورت کیوں رکھتی ہو بولے ساتو جنام ایسا کیسا پتی ملے میں نے کہا ہم تو ایسا بلکل نہیں سوچتے ہیں ہم تو یہی سوچتے یہی ساتوہ ہو کبھی کبھی تو مند میں ویچار آتا ہے کہ ہمارے دیش کے مکھیا کسی دن اٹھ کر بول دے مطر کل سے اپنی اپنی پتنی کو نزدی کی بینکوں میں جمع کراؤ اور وہاں سے دو لے آؤ یہ پوری کوری گپ کالپنک بات ہے اس کا واسطہ وقتہ سے کوئی لینا دینا نہیں اور اگر آپ پریکٹیکل کرنا چاہو اور آپ کے ساتھ کوئی گرگٹنا ہو تو میں جواب دار نہیں ہوں میں پھر بھی کیوں کرتے ہو میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا گائے کے بھوکے رہنے سے سانڈ کی سہت پہ کیا فرق پڑتا ہوئے گا ایک آنٹی اتنی لمبی ٹیکی لگاتی تھی ایک آنٹی اتنی لمبی ٹیکی لگاتی تھی میں نے کہا آنٹی اتنی لمبی ٹیکی کیوں لگاتے ہو بولے پتی کی آیو بڑھتی ہے تھوڑے دن بعد وہ بندی چھوٹی ہو گئی میں انہوں نے کہا کیا ہوا بیمار ہیں اور کونفیڈنس دیکھیا تھوڑے دن بعد وہ بندی اور چھوٹی ہو گئی میں نے کہا آب آئی سیو میں چلے گئے تھوڑے دن بعد وہ بندی اتنی چھوٹی ہو گئی جیسے کسی نے انگلیش کا پورا سینٹنس لکھ کے پھول سٹاپ لگا دیا میں نے کہا آب ڈاکٹروں نے بول دیا گھر لے جاؤ کچھ بھی نہیں ہو سکتا پندرہ دن پہلے مجھے ملی بندی واپس پھول سائز میں نے کہا آنٹی بھائی لگتا آنکل ٹیک ہو گئے وہ لے کہا آئے کہ وہ تو کب کے چلے گئے میں نے ہی دوسری شادی کر لی او چلائے جے این یو میں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے مجھے پنکچ پلاس جی کی چار پنکتیاں یاد آتی ہے آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں بات اچھی لگے اور سچی لگے تو ایک بار پنکچ پلاس جی کے سممان میں تالی بجائیے گا وہ کہتے ہیں کہ جو کھویا ہے کر لیں گے حاصل انشاءاللہ انشاءاللہ مل جائے گا کشتی کو اس کا ساحل انشاءاللہ انشاءاللہ اور پہرہ دیں گے امر تیرنگا لاہور اور کراچی پہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے تجھ میں شامل انشاءاللہ انشاءاللہ تالیا تھوڑی سی آپ کی کمزور تھی صاحب جس نمیت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں شاہید دیوز کی پورو سندھیا پر ہم یہاں بیٹھے ہیں چھے ساتھ پنکتیاں آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس گجرات میں کیا درشی رہا ہوگا جب بھگت سنگھ سکڑے اور راجگرو کو فاسی کی سجا ہوئی اس سمیں کیا پریویش رہا ہوگا دیش کا راجنیتک پریویش بھکشک ہوتا جا رہا تھا گاندھی کی یہنسا وادی نیتیوں سے دیش نپنسک ہوتا جا رہا تھا ہم اوچھی راجنیتک نبھانے کے لیے مجبور تھے اور وہ گورے کبھی کنس تو کبھی مہیشا سور تھے ان گوروں کا جواب دینے کے لیے یہ تینوں جھے گوش ہوئے اور راجنیتک کالکوٹ پان کرنے ہے تو سویم آشوتوش ہوئے بہت اچھا راجنیتک کالکوٹ پان کرنے ہے تو سویم آشوتوش ہوئے اس عدالت کے کمرے کو محسوس کیجے گا جب یہ تینوں کٹ گھرے میں کھڑے تھے اور جج نے ان کو سجا سنائی کیا پریویش رہا ہوگا میں پنگتیاں آپ کے بیش میں رکھتا ہوں کہ اس سمائے جب وکرانت بہروں کا کروز بھی کاب گیا تھا سمائے ایسا کہ رام کا پرشارت ناب گیا تھا رکھت پان کرنے والی کال راتری سمٹ گئی تھی کچھ پل کے لیے ویر بھدر کی شکتی بھی گھڑ گئی تھی گھٹنا چکر مہاکال پر پر پرہاری ہو رہا تھا سمائے ایسا کہ بجرنگی پر بھاری ہو رہا تھا تو بھرمستر کی جوالہ اس سے چھوٹتی جا رہی تھی اور گانڈیو کی پرتینچہ خود بخود ٹوٹتی جا رہی تھی وہ سمائے گھڑی کی تینوں سوئیاں ہتھیاری نظر آ رہی تھی جب بھگت سنگھ سکدیو اور راجگرو کو فانسی کی سجا سنائی جا رہی تھی بہت اچھا گانگا سندو سرسوٹی یمونہ گوڈا وری نرمدہ کابیری شریوں مہندر تنیا چرمند وطی ویدکا چپرا ویپترو وطی مہا سرندی کھاتا جیا کنٹکی ان ویڑوں کے چرنڈ دھو رہی تھی اور وہ نیایہ دھیش کی کلم تک اپنی پر آدھینتہ پر رو رہی تھی بہت اچھا تھام لینا اپنی تالیاں اور چوتھی پنگتی پہ اگر بات سمجھ میں آ جائے آدھرنیے منچک کا بھی دھیان چاہوں گا چوتھی پنگتی پہ اگر میری بات سمجھ میں آ جائے اور کچھ لکھنے کا پریاس کرا ہو تو پھر اس ماحول کو تالیاں کے مہتسوں میں بدلیے گا کیونکہ صاحب مجھے رام مناوت صاحب کی پنگتیاں یاد آتی وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہنے کچھ سننے کے منویوگ سے بیٹھے ہیں کچھ کہنے کچھ سننے کے منویوگ سے بیٹھے ہیں ہم یہاں شہید آزم بھگت سنگھ کے سنیوگ سے بیٹھے ہیں اور جتنے بیٹھے ہیں ایک بار تالی بجا کر بتا دے اس بھیڑ میں مردہ لاشے نہیں زندہ لوگ بیٹھے ہیں وہ جج کی کلم تک اپنی پراد ہنٹا پر رو رہی تھی فاغن ماس میں کونسا یوون نبھا رہے تھے مرنے کو تھے اور وندے ماترم گا رہے تھے اپنی انتیم شواس تک رنگ دے بسنتی چولا کہہ رہے تھے اور پہلی بار دیکھا بچے ماں کو جنم دینے کے لیے پرسو پیڑا سہ رہے تھے پہلی بار دیکھا بچے ماں کو جنم دینے کے لیے پرسو پیڑا سہ رہے تھے ایک بار پیچھے تک کے لوگ میرے ساتھ جیکارہ لگے بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی بندے ماترم ایک بار نوجوان کے لیے جرہ آشیرواد دے دی جیگا پھر سے بہت سارے وشیوں کو چھوا ہاس سیوینگ سے لے کر یہ دیش بھکتی کے ان اتحاسک چھڑوں کی اور لے گئے جب بھگا سنگھ سکھدیو راجگرو کو فانسی دی جا رہی تھی لیجیے گا میں کرم کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دوستو یہ افسر وشیش ہے ہاس پریہاس اس لیے بیچ میں تھوڑا سا آپ کا من جو ہے کبھی سمیلن کے اور کھل جائے اس بھاونا سے انہوں نے ہسایا گدگدائیا اور ساتھ میں دیش بھکتی کی بات کی اب میں ادھر لیے چلتا ہوں جو راجستان سے چل کر ہمارے بیچ میں آتے ہیں ایک ایسا سر ایک ایسا تیور جو کہیں نہ کہیں نوجوانوں کی اوجہ سویتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے آج پورے دیش میں جس کا نام ہوتا ہے بھائی اشوک چارن ان کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں شیو امبر جی نے کہا ہے کہ یا تو بدچلن ہواوں کا رکھ موڑ دیں گے ہم یا خود کو وانی پتر کہنا چھوڑ دیں گے ہمارے بیچ میں گوتم بھائی شاہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بھی ابھی نندن کرتے ہیں ہم کہ یا تو بدچلن ہواوں کا رکھ موڑ دیں گے ہم یا خود کو وانی پتر کہنا چھوڑ دیں گے ہم اور جس دن بھی ہچک چائیں گے لکھنے سے حقیقت کاغچ کو فار دیں گے کلم کو توڑ دیں گے ہم اس تیور کے کبھی ہوتے ہیں بھائی اشوک چارن میں چاہتاں پورا صدن ایک بار زوردار تالیوں سے آمنتد کرے بھائی اشوک چارن مہا سرسوٹی کو آپ کو اور اس منچ کو پرنام کر رہا ہوں سابرمتی کے کنارے پر کبتہ کی بھوندوں میں بھیگنے والے آپ سب اشروتاؤں کو پرنام ہیں گجرات سرکار کے منتری منڈل کے منتری یہاں پر اپستیت ہے میں ان کے اپستیت کو پرنام کرتا ہوں جیتو بھائی نتین بھائی ویجے بھائی ابھی کسی کارے باش چلے گئے ہیں میں آپ کے بیچ اپنا کعوے پاٹ پرارامب کرنا چاہتا ہوں آج تو ماتائیں بہنے تک کبھی سمیلن سننے آئی ہیں اور تاجیب کی بات یہ ہے کہ سبھی چپ چاپ بیٹھی ہیں ہندوستان کی مہلائیں اتنی دیر چپ چاپ بیٹھیں یہ بہت آشچرے کی بات ہے بھارت دیش میں ہر پتنی روز شام کو ناٹک دیکھتی ہے اور نہیں دیکھنے دو تو پھر کرتی ہے یہ وہی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں جن کے ہاتھوں سے روز شام کو ریموٹ چھین لیا جاتا ہے میں ایسے تمام دکھیوں کو پرنام کرنا چاہتا ہوں پر آپ سن بہت کمال رہے ہیں صاحب بہت پیارا آپ سن رہے ہیں اور یہ جو دو ویپتی کھڑے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے پروت پر جامبنت اور ان کے ساتھ ہی کھڑے کیمرا مین وہی بنتا ہے جس کو شروع سے ہی دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے کی عادت بہت بڑیہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا کیونکہ کمال تھوڑی دیر بعد میں ہوگا پر بہت پیارا آپ لوگ سن رہے ہیں میں گجرات میں جب جب آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ایسے عویہارنے میں جا رہا ہوں جہاں پر کویتا کا شکار کوئی نہیں کر سکتا کویتا کی رکشہ کرنے والے سواں بہت اچھی بات ہے شکو بھائی چار پنگتیاں پڑ رہا ہوں اور ہمارے رتویج بھائی جو یہاں پر یوہاں کا پرتنیدتو کرتے ہیں میں جانتا ہوں کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر سینکو نے ہندوستان کو بچایا لیکن یوہاں مورچہ نے یہاں پر کھڑے ہو کر بھٹکتے ہوئے نوجوان کو بچایا ہے میں ایسی کارشیلی کو پرنام کرنا چاہتا ہوں ہمارے درشک تھا کر ہمارے پریے مطروں میں سے چار پنگتیاں پڑ رہا ہوں ایک یوہاں یہ ہے جو دیش کی بات کرتے ہیں ایک یوہاں یہ ہے جن کی شراؤں میں ہندوستان بہتا ہے میں احمد آباد میں کھڑے ہو کر صرف چار پنگتیاں پڑنا چاہتا ہوں اگر وہ چار پنگتیاں پہنچ جائے تو آنکھیں بند کر کے آپ کے تالیوں کی انگوج سننا چاہتا ہوں آپ کی گڑگڑا ہٹ سننا چاہتا ہوں اور احمد آباد سے تالیوں کا توفان اٹھ کر دلی کو چھوئے کیونکہ میں بات وہاں کی کرنا چاہتا ہوں آپ کو لوگ تنتر میں کسی یونیورسٹی کا پریسیڈنٹ ہم نے اس لیے نہیں بنایا یوہ وہ نہیں ہوتے جو ہندوستان کے خلاب بولتے ہیں یوہ وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کے لیے اپنے سر کو کلم کروانے اور کلم کرنے کی اوقات رکھتے ہیں میں بات تب نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں وہاں پر کھڑا ہو کر ایک بتمی چھتر نہیں تھا جب یہ بات کہتا ہے مجھے درشک بھائی آس دن میں کہہ رہے تھے کہ اس مدے پر اشوک بھائی ضرور کچھ بولنا میں چار پنگتیاں بولنا چاہتا ہوں اور گجرات نے اگر آشرباد دیا تو پھر جین یو کے اندر کھڑے ہو کر بولنے کی اوقات بھی آپ کا کبھی رہتا ہے کہنا یہ ہے چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی یونیورسٹی کا پریسیڈنٹ ہم نے اس لیے بھولے پنے میں نہیں بنایا کہ آپ اس کے چار دیواریوں کے بیچ کھڑے ہو کر اپنے چار بتمید سمرتکوں کے ساتھ یہ بات کہہ دیں کہ ہندوستان کی سرحدوں پر جتنے سینک تینات ہیں وہ سب کے سب بلاتکاری ہیں جب سینکوں کے بارے میں جین یو کی دیواروں کے بیچ سے یہ آواز آئی آپ کا کبھی کھڑا ہوا اور اس نے صرف چار پنگتیاں کہیں اگر بات پہنچ جاتی ہو تو آسمان بھر تالیوں کے گڑگڑا ہٹ کے ساتھ مجھے آشیش دیجئے گا کہ میں اس زبان کو بول سکوں پڑ سکوں اوقات رکھوں میں ڈروں نہیں کسی سے چار پنگتیاں دے رہا ہوں جب سینکوں کو بلاتکاری بولا گیا تب آپ کے کبھی نے کیا کہا کہ دھیر دھرمیوں کا شورے بھارت کا حوصلہ ہے اس لیے حوصلے کو ویر دھار دیتے ہیں کہ دھیر دھرمیوں کا شورے بھارت کا حوصلہ ہے اس لیے حوصلے کو ویر دھار دیتے ہیں تو ہار کو ہر رانے ہیں تو حاضر ہے ہر دم جیت کے گلے کو جیتنے کا ہار دیتے ہیں جیت کے گلے کو جیتنے کا ہار دیتے ہیں تو بلیدانوں کبھی گل بجتا سیماوں پرے اپنا لہو جوان بار بار دیتے ہیں اپنا لہو جوان بار بار دیتے ہیں ان کو بلاتکاری کیسے کہہ ڈالا تُو نے دیش کے لیے جنی جپران وار دیتے ہیں دیش کے لیے جنی آبھار میں احمد آباد کو پرنام کرنا چاہتا ہوں پر تالیاں تھوڑی بڑھائیں گے آپ مجھے اچھا لگے گا مجھے معاف کیجئے گا مجھے اس کورٹ کے فیصلے پر آس دن تک آ پتی ہے یہاں پر سینہ پر پتھر اچھا لے گئے کشمیر میں پہلا فیصلہ نے آلہ یہ دیتا ہے کہ ان پر پیلٹ گن چلائیے دوسرا فیصلہ دیتا ہے کہ ان پر گندہ پانی اچھا لیے مجھے آپ کے تالیاں جواب دیں کہ گندہ پانی جن لوگوں کی رگوں میں بہرا ہے کیا گندہ پانی اچھا لنے سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ نہیں کیا جا سکتا ایک بھاشا بولی کے والا آپ کے قوینے بھاشا اگر ٹھیک لگ جائے تو میں راشت وادیوں کی تالیاں دیکھنا چاہتا ہوں میں نویدن کر رہا ہوں چار پانکتیاں ایک فیصلہ پڑھنا چاہتا ہوں آج احمد آباد میں شاید صبح تک ڈلی پہنچ جائے میں جانتا ہوں گجرات کی طاقت کو چار پانکتیاں دے رہا ہوں سنیے گا کہ ایک کنکر بھی یہ دے اچھا لہ جائے تو پھر یہ بولا جانا چاہیے کہ دیش میں آج احمد آباد کی لوگ تائے کریں کہ جنگ نہیں لگ جائے ویرتا کے کھنگ پر سیماؤں کی جنگ کو نیا جنون دیجئے کہ جنگ نہیں لگ جائے ویرتا کے کھنگ پر سیماؤں کی جنگ کو نیا جنون دیجئے تو سیماؤں پہ جوانی کے اُر میں بھوانی بیٹھی مات کالی کا کے خپر کو خون دیجئے مات کالی کا کے خپر کو خون دیجئے تو کاشمیر بھارت ماتا کا ہے ابھی نیانگے اس کی فجاؤں کو نیا قانون دیجئے اس کی فجاؤں کو نیا قانون دیجئے اور پتھروں کی برسات جو بھی سینہ پر کرے اس بار انہیں گولیوں سے پھون دیجئے اس بار انہیں ذرا دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دیر تک تالیوں کے گڑگڑا ہٹ احمد آباد کی ہو میں آپ کو پرنام کرنا چاہتا ہوں اور ایک اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر دو بار بھول کی ہیمانشو کہہ رہا تھا کہ دو بار گلتی کر دی دلی والوں نے لیکن ایک اشارہ یہاں پر کھڑے ہو کر اگر کر دیا ہو تو پھر اب میں جانتا ہوں کہ کیا ہونا ہے احمد آباد نے چار پنگتیاں اور ساپتا ہوں سنیے گا کہ جنتہ کے ارمانوں کی جو رکھ والی کر چین انہیں ایک نہ انیک دیے جائیں گے کہ جنتہ کے ارمانوں کی جو رکھ والی کر چین انہیں ایک نہ انیک دیے جائیں گے بلندی نیتاؤں میں ارادوں کی اگر ہوگی ویریوں کے دوارہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے پر کرسیوں کے لوبی اور سوارتھ کی آگنے جنتا کے بھاؤگر سیک دیے جائیں گے تو اب دلی دربار والوں کو سچہت کرو ایسے نیتا کرسیوں سے فینک دیے جائیں گے ایسے نیتا کرسیوں سے آبھار پرنام بہت ارجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ آجادی کے اتنے بسند دیکھنے کے بعد میں بھی اس دیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیش کو آزادی نہیں ملی میں شد قوتہ کی چار پنگتیاں آپ کو سوپتا ہوں کہ چند اور منڈ یا مہیش منڈ اٹھائیں تو بھابوں کے بھوون کی بھوانی کو جگائیے کہ چند اور منڈ یا مہیش منڈ اٹھائیں تو بھابوں کے بھوون کی بھوانی کو جگائیے ناریوں کی ادھکاروں کا حنن ہوتا ہو تو ستاون کی چھانسی والی رانی کو جگائیے تو بنجار بھومی میں فول دیکھنے کی آشہ ہو تو آجادی کے وقت کی کہانی کو جگائیے سچے ماینے میں گریازہ دی ہی چاہیے تو اپنے میں سوئے ہندوستانی کو جگائیے تو بول کر بول کر جب کوئی بور کرنے لگے تو چوپ ہو کے اس کو ہی بور کر دیجئے بول کر جب کوئی بور کرنے لگے تو چوپ ہو کے اس کو ہی بور کر دیجئے منچ ہو پربود بات ہو ورد آپ کے تو ایسی ہر بات اگنور کر دیجئے پر کبھی جب گانے بات لانے لگے ایسے کبھی کو تو ونس مور کر دیجئے اور چھنڈیے اور چھنڈیے پسند آیا ہو تو مند مند نہیں زوردار تالیوں کا شور کر دیجئے زوردار تالیوں کا شور کر دیجئے بہت کمال آپ سن رہے ہیں کبھی سمیلن کے بعد اپنے گھر پہ جائیے گا کبھی تا بشش یہاں پر اگر کھڑی نہیں کروں گا تو پھر کونسی جگہ بستی ہے جہاں پر یہ کبھی تا سنا ہوگا کبھی تا کھڑی کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں آدرنی ہے اس منچ پر ہمارے آدرنی ہے جگدی سولنگی جی کی اپستیتی ہے گجین بھیا کی اپستیتی ہے تمام یہاں پر ہمارے گفار صاحب بیٹھے ہیں گنگا جمنی تہزیب لے کر جانی بھائی ہے کبھی تا آپ لوگوں کے بیچ میں میں کھڑی کر رہا ہوں مطر سنیے گا کبھی سمیلن کے بعد اپنے گھروں پر جائیے گا میری ایک ٹپڑی میں آپ تے کرنا کی اشوک چارنی یہ کبھی تا تمہیں یہاں پر پڑھنی ہے یا پھر کوئی اور کبھی تا پڑھنی ہے میں آپ کے بیچ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کبھی سمیلن کے بعد اپنے گھر پر جائیے گا اور میڈین چائنا لکھی ہوئی کوئی بھی چیج پڑھی تو اسے اٹھا کر دیکھئے گا ان آنکھوں سے نہیں اپنے دل کی آنکھوں سے شاید آپ کو ان چیزوں پر ہمارے سینکوں کے خون کے دبے نصر آئیں تھوڑا چنتیت میں ہوں تھوڑا چنتیت آپ کو کرنا چاہتا ہوں گجن بھائی سوشیل میڈیا پر اور دپاولی کے موقع پر میں جہاں جہاں دیش بھر میں کبھی سمیلنوں میں تھا ایک چتر میں نے بھی دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک سینک کھڑا ہے اس کی بگل میں کیولے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں میرا من ہوا کہ یہ کبتہ مجھے بھی لکھنے چاہیے اس کا واقعہ تھا وہ واقعہ نہیں اس کی پرتبادتہ تھی اس کا سنکلپ تھا اس کا کمیٹمنٹ تھا اس نے لکھ رکھا تھا سینک کے پاس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ دپاولیت پر تم چین کے سامان کو اپنے گھروں میں مت پرویش کرنے دینا میں آخری سانس تک ہندوستان کے دشمنوں کو سرحدوں میں پرویش نہیں کرنا تب ایک کبتہ آپ لوگوں کے بیچ کھڑی کر رہا ہوں اور گجرات کے پیارے شوتا ہوں احمد آباد کے اپنی شوتا ہوں پہلے بند کو اگر آپ نے تالیوں کے گڑ گڑا ہٹ کے بیچ سنبھال لیا پوری کبتہ آپ کو سنبھال لے گی یہ دعویٰ اور بادہ آپ کا کبھی کرنا چاہتا ہے پہلا بند دے رہا ہوں سنیے گا کہ امر تیرنگے کی بستی میں لال ببندر آیا ہے اہاں کیا بات ہے امر تیرنگے کی بستی میں لال ببندر آیا ہے کال دوت کے بھال سریخہ جس کا کالا سایا ہے پر دنکر کی بنش پرتھا کو کوئی نہیں درہ سکتا میدھا سے لے کر میدانوں تک نہ کوئی ہرہ سکتا میدھا سے لے کر میدانوں تک نہ کوئی ہرہ سکتا چاہے چین گلے کو فاڑے اپنے گھر کے منچوں سے پر بھارت کے بھیر سپوتوں کہہ دو ان سرپنچوں سے دیودار کی تھاتی کم نہ ہوتی لگو کرنچوں سے اور اگنی پانچ والے نہ ڈرتے چینی تو تمنچوں سے اگنی پانچ والے نہ ڈرتے آبھار آپ نے کبتہ کو پرارمب کیا کہ اگنی پانچ والے نہ ڈرتے چینی تو تمنچوں سے ایک دو گلا بیا پاری جو نکلی کاروباروں کا 5.2 جہاں کی نیشنل ہائٹ ہے پانچ فٹ دو انچ سے زیادہ کا آدمی جس تیش میں پیدا نہیں ہوتا ہو پورے چین میں نظر دوڑا کر دیکھ لیجیے ایک آدمی 5.2 سے اوپر نہیں ملے گا اور مل جائے تو پھر سمجھئے گا کہ ہمارے بزرگوں کا آنا جانا رہا تالیاں کم ہیں آپ 5.2 نیشنل ہائٹ اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میں سچ بطا رہا ہوں آدرنی مہدے چینیوں کی جتنی آنکھیں ٹوٹلی جتنی بڑی ہوتی اتنی تو بچے اپنے آپ رارتھنا میں کھولی رکھ لیتے ہیں اتنی چھوٹی آنکھیں چائنہ والوں کی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سابرمتی کے اس کنارے سے ٹالیوں کی آندھی نہیں ٹالیوں کا ببندر نہیں ٹالیوں کا چکروات نہیں ٹالیوں کا ایک توفان اٹھ کر چین کی سیماوں کا ہلا دے گا میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں پنگتیاں پڑھنا چاہتا ہوں سن لیجیے گا کہ ایک داؤگلا ویعاپاری جو نکلی کاروباروں کا ہم کو ربست چینیوں کی آنکھیں دھیان میں رکھی اور میری بات سن لیجیے ٹالیاں روک نہیں پائیں گے آسمان بھر ٹالیوں کی گڑ گڑاٹ آگے سے لے کے پیچھے تک ہو جائے گی میں جانتا ہوں کہ ایک داؤگلا ویعاپاری جو نکلی کاروباروں کا ہم کو روض دکھاتا ہے وہ اپنے چندسی آروں کا چندسی آروں کا دل ہی شیروں پر بڑھنے لگتا ہے چندسی آروں کا دل ہی شیروں پر بڑھنے لگتا ہے اپنے دربل پیروں سے پروت پر چڑھنے لگتا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا کہ تھنڈا رکت نہیں ہے اب لیکن وہ یہ بھول گیا کہ تھنڈا رکت نہیں ہے اب بنا رکت کی بوند گرے یدھاو کا وقت نہیں ہے اب تو سیما پار کھڑا ایک باؤنا ہم کو ندھمکاتا ہے سیما پار کھڑا ایک باؤنا ہم کو ندھمکاتا ہے شڑیا جیسی آنکھ نہیں اور ہم کو آنکھ دکھاتا ہے شڑیا جیسی آنکھ نہیں اور ہم کو آنکھ دکھاتا ہے تو ہندی کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کے بیچ قویتہ کیا آپ کے تالیاں لوٹنے کے لیے مارک کیجئے گا قویتہ کا عدیش ہے آپ کے تالیاں لینا نہیں ہے میں اتنی بڑی بھیڑ میں جو اندولن کھڑا کرنے آیا ہوں اگر اس بھیڑ میں کچھ لوگوں میں بھی پیدا کر کے چلا گیا تو پھر میرا یوہ مورچہ کے قویزمیلن میں آنا سارتک ہوگا کیونکہ میں بھی کولیس ٹائم میں ای بی 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 کا سکریہ کارے کرتا رہا ہوں تب بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں نیوید تب کرنا چاہتا ہوں بس کتنے لوگ ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ آپ پر نربھر کرتا ہے اگر سب لوگ ساتھ دینا چاہیں تو مجھے دیش کے لیے اچھا لگے گا قویتہ کے لیے نہیں میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں سنیے گا کہ ہندی چینی بھائی بھائی والا نارا کہاں گیا کہ ہندی چینی بھائی بھائی والا نارا کہاں گیا ہے انسانگ کے گیا ندیپ کا وہ اجیارا کہاں گیا ہے انسانگ کے گیا ندیپ کا وہ اجیارا کہاں گیا یہ ڈریکن جو نشٹ کر رہا مانیوں کے اجیارے کو ڈریکن کہا جاتا چائنا کو تب بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اپستیتی میں کہ یہ ڈریکن جو نشٹ کر رہا مانیوں کے اجیارے کو یہ بنتا ہے جال اس طرح جیسے مکڑی جالے کو یہ اکسا ہی چن پر بھی اپنا ادھکار سمجھتا ہے مجھے چیتنا چاہیے آپ کی یہ اکسا ہی چن پر بھی اپنا ادھکار سمجھتا ہے یہ بھارت کو کیول دھندے کا بازار سمجھتا ہے اور چار پنگتیوں کا ایک اندولن کھڑا کر رہا ہوں فیصلہ آپ کا آپ کی تالیوں کے دم پر چھوڑنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک اندولن کہ یہ بھارت کو کیول دھندے کا بازار سمجھتا ہے تو اس دیمک جیسے دشمن سے ختم سبھی سمبند کرو باجاروں سے چینی چیزیں لینا دینا بند کرو تو جس دن انویہ پارکراہوں پر پہیاں رک جائے گا جس دن انویہ پارکراہوں پر پہیاں رک جائے گا تب ڈریگن کا سر بھارت کے چرنوں میں جھک جائے گا تب ڈریگن کا سر بھارت کے چرنوں میں جھک جائے گا ہم سے تم نے شنکر کا کئے لاش لیا یہ سہن کیا آج بھی بھولے نات کا سمادستل چائینا کے پاس اور درشن کرنے ہو تو چین کی اجازت لینی پڑتی ہے یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ مکان ہمارا ہے اور ہم قرائے دار سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کہو تو اندر چلے جائے بہت اچھے بات ہے یہ بھارت شاہ تو نہیں بول سکتے سہاں وہ بھولے نات جس کی آرادنا میں جس کی ابھیردنا میں جس کی ستتی میں جس کے سطمن میں آپ کے کبھی نے یہ بھی لکھا میں سومنات کے بہت نزدیک کھڑا ہو کر میں اس شنکر کی آرادنا کر رہا ہوں جس کے لئے آپ کے کبھی نے لکھا کہ سرشتی کا اودے بھی تو ہے سرشتی کا ولے بھی تو ہے سرشتی کا ادھے بھی تو ہے سرشتی کا ویلے بھی تو ہے تو ہی تم ہے تو پرکاش تو وناش تو وکاس سرشتی کے وناش میں تو ہی تو ایک آس ہے ہے استر تو ہے شستر تو تو ہی تو چندرہاس ہے گنگ تیرے انگ کا ابھین ایک رنگ ہے پڑے گلے پجنگیوں جو بجرہے مردنگ ہے آدی سے یا نادی تک سمادی بھی لگی رہے لپٹ لپٹ کے لیے جلن وہ جوت بھی جگی رہے ٹنن ٹنن سی گھنٹیاں گھنن گھنن مردنگ ہے وکرال کال چھال پہ یہ چکشو لال رنگ ہے کروڈ بھی پرچند تو یہ تیج بھی اکھند ہے پاؤں کے تلے گلے وہ وشو کا گھمنڈ ہے چمک چمک ہے چندرمہ پربو تمہارے شیش پر اور تمہاری ہی چمک دھری پربو ہمارے شیش پر تمہاری ہی چمک دھری پربو ہمارے شیش پر بہت اچھا شو بھائی بہت اچھا قوتہ کا انتم پد آپ لوگوں کے بیچ پرستو کر رہا ہوں انتم بند قوتہ کا سانپ رہا ہوں ایک ابلاشا ہے اس ابلاشا میں پورا دیش میرے ساتھ کھڑا ہے ایسا میرا وشواس بولتا ہے آخری بند آپ کو قوتہ کا سانپتا ہوں اور ایک ابلاشا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی بھی یہ دی ابلاشا ہو تو پھر مجھے بتائیے گا کہ اشوک چارنی یہ صرف تمہاری نہیں ہماری بھی ابلاشا ہے میں قوتہ کا آخری بند سانپ رہا ہوں سنیے گا کہ ہم سے تم نے شنکر کا کئی لاش لیا یہ سہن کیا طبت کے مدے پر طبت کے مدے پر ہم کو دگا دیا یہ سہن کیا مانا کی اس وقت یہاں اصلوں سے لیس نہیں تھے ہم پر مانو ہتھیاروں کے بلشالی دیش نہیں تھے ہم لیکن تو یہ بھولا پہلے جیسی بات نہیں ہے اب بھارت کا دن کریو گیا یا دن حردات نہیں ہے اب تم نے گھر کھل بار کر لیا اس بھارت کی ماتی سے سارے ہاتھ آسمان میں ایک ابلاشہ پڑھ رہا ہوں کہ تم نے گھر کھل بار کر لیا اس بھارت کی ماتی سے تم نے گھر کھل بار کر لیا اس بھارت کی ماتی سے تو اگنی پریقشن تم پر کر دیں گے شنکر کی گھاٹی سے اگنی پریقشن تم پر بہت اچھا ہے کیا بات ہے بہت بہت نمن آپ کو بہت بہت پرنام آپ کو کبھی تا پوری ہوئی میں بہت لوگتانترک کبھی ہوں میں نے جیون میں جو بھی کام کیا ہے لوگوں کو پوچھ کر کے کیا ہے بینا پوچھے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو میں احمد آباد کے پیارے شوتاؤں کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بیٹھنے کا نا ٹک کروں یا ایک قوتہ اور سنا دو تو بتائیے ذرا جو سننا چاہتے ہیں ایک بار ان لوگوں کے تالیوں کی انت گڑ گڑا ہٹ ہو جائے بہت آئیے میں سنا دیتا ہوں بیٹھنے کی نوٹ اچھا یہ تو میں بلکل بھول ہی گیا بھول ہی گیا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتنی بھی لوگ چاہے کتنا بھی ختم کریں آیش مطی ہو جائے گا لوگ کتنا بھی ختم کریں آیش مطی ہو جائے گا اور گتی کا ہر روپ یتی گتی ہو جائے گا اور اسی طرح کس سال راشتبادیوں کے ہاتھ میں رہا تو یہ احمد آباد بھی کرناوتی ہو جائے گا ایسا میں سوچتا ہوں ایسا آپ کی بھی سوچ تو زرہ شبکامنا کی تالیوں کی گڑگڑا ہٹ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے بہت ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم فلائٹ کا یا ٹرین کا ٹکٹ کریں تو ہمیں کرناوتی ٹائپ کرنے کو ملے کرناوتی کا کارڈ اس دیش کو جلدی ملے ایسی شبکامنا ایسی ہماری ابلاشا ہے آئیے ایک چھوٹی سی قوتہ ایک آندولن روز رات کا ہے میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں یہاں پر جو بیٹھے ہیں منتری منڈل کے صدد سے بیٹھے ہیں منتری یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان بھر کے تمام راجیوں میں گھومنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گجرات میں اور راجیوں میں آپ چلے جائیں کولونی کا پارشد بھی اپنے آپ کو نیتا سمجھتا ہے لیکن یہ گجرات ہے جہاں کا سب سے بڑا نیتا بھی اپنے آپ کو کیا بات ہے نریندر بھائی موڈی ہوں امیت شاہ جی ہوں ایسے ایسے راجنیتی کے لوگ گجرات نے ہم کو پردان کیے ہیں ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں گجن بھیا کہ ہم اس گجرات میں کھڑے ہیں جہاں پر ڈھائی گج کپڑا شریر پر لگ پیٹ کر مہاتمہ گاندی پوری دنیا کی چیتنا پر چھا گئے ہم اس گجرات میں کھڑے ہیں تالیاں آخری پنگتی اگر سمجھ میں آ جائے تو سمویت سفر میں اس ٹپنی پر میں پورے احمد آباد کی ہی نہیں پورے گجرات کی تالیاں چاہتا ہوں ہم اس گجرات میں کھڑے ہیں جہاں ڈھائی گج کپڑا اپنے شریر پر لپیٹ کر مہاتمہ گاندی پوری دنیا کی چیتنا پر چھا گئے ہم اس گجرات میں کھڑے ہیں جہاں پر دیش کی تمام ریاستوں کا ایکی کرن کر کے سردار بللب بھائی پٹیل نے اس ہندوستان کو بنا دیا ہم اس گجرات میں کھڑے ہیں جہاں پر پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرنے والے آدمی کی آز دیش کے کونے کونے میں پیٹرول پمپ ہیں اور ہم اس گجرات میں کھڑے ہیں جہاں پر راج نیتی کے تالاب میں مگر مچھوں سے بچ کر ایک آدمی دیش کا پردھان منتری بن جاتا ہے بہت اچھے کیا بات ہے میں آپ کی اپستیتی آپ کی جو مت شکتی ہے اس کو پرنام کرتا ہوں آئیے یہ چطر میرے سمکش لگا ہوا ہے اور ترنگے کے کچھ رنگ مجھے اس میں نظر آتے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ سینک بلاتکاری ہیں کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ ان کو تنکھا مرنے کی ملتی ہے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھرتی ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں صاحب میں یہاں پر کھڑا ہوں جہاں پر اس بھیڑ میں کئی ادیوگ پتی بیٹھے ہوں گے جن کے یہاں پر لاکھوں کروڑوں کے پیکجز پر کرمچاری کام کرتے ہوں گے میں دھیان مانگتا ہوں سات منٹ اس دیش کے لیے اس دیش کے مہام ترنگے کے لیے دوبارہ کبھی اگر اس بھیڑ میں آیا اس احمد آباد کی اس بھیڑ میں آیا تو بھیڑ میں سے آواز آئے گی کہ اشوک چارنہ آپ کا ترنگہ پڑھے بغیر آپ کو منچ سے نیچے نہیں اترنے دیں گے اتنا بشواس مجھے اپنے کبتہ پر ہے میرے سے بڑی کبتہ آدرنیت جگدیش سولنکی جی کی ہے جو انہوں نے ترنگے پر لکھی ہے اس کا وہ پارٹ یہاں پر کریں گے بس میں ان کی کبتہ کے اگوانی میں ایک چھوٹی کبتہ پڑھنا چاہتا ہوں سناتا ہوں آپ کو انہوں دیوگ پتیوں سے نمبر نیویدن کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تنخہ ملتی ہے اس لئے مرتے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر لاکھوں کروڑوں کے پیکجز پر کرمچاری کام کرتے ہیں شریمنت کسی دن آپ اٹھیں صبح اور اپنے کرمچاری کو کہیں کہ میں تمہیں تنخہ دیتا ہوں اس لئے تمہیں میرے لئے اپنی جان دینی ہوگی میرا دعویٰ ہے کہ دو منٹ میں نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا پر آخر کیا ہے ایسا آخر کیا ہے ایسا کی وہ سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے کندے پر بندوق ٹانگ کر پتنی کی مانگ کے سندور کو بھلا کر بہن کی راکھی کے دھاگے کو بھلا کر ماں کے دھڑکتے ہوئے سینے کو بھلا کر بچوں کے خلونوں کے زد کو بھلا کر اس دیش کے لئے جان دینے میں کبھی ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتا مجھے بتائیے نا کیا ہے ایسا یہ مہام دیش یہ ادا تو ترنگا جس کے لئے کیوں اپنے پرانوں کو نیوچھاور کر دیتا ہے میں پہلا بند کبھیتہ کا آپ لوگوں کو سوپ رہا ہوں سنیے گا کہ ترنگا کتنا مائنے رکھتا ہے اس کے لئے بہت اچھا منچ کو سوپنا چاہتا ہوں پہلا بند دے رہا ہوں کہ ترنگا کتنا مائنے رکھتا کچھ کہنا نہیں ہے کبھیتہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے کہ چاہے خبر نہ بن پاہیں اکباروں کی مائک والے بھائیہ مجھے ایک بار اپنے درشن دے دیں کس طرف ہے اسے تھوڑا سا شارپ کر دیں اور تھوڑا سا ایک کو دے دیں اسے بہت آبھار آپ کا کہ چاہے خبر نہ بن پاہیں اکباروں کی مل پاہیں نہ سلام یا ہتھیاروں کی چاہے پران دان کا کوئی دیوس بنے نہ پوجن ہوں چاہے پران دان کا کوئی دیوس بنے نہ پوجن ہوں نہ گیتوں میں ڈھالے جائے نہ کنٹھوں سے بندن ہوں چاہے میری پرتیماں نہ پھر چوراں پر کھڑی ملے چاہے ناقسمت کو آنکھوں کے آنسو کی لڑی ملے تو یہ زہری لا گھوٹ قسم سے یہ زہری لا گھوٹ قسم سے ہس کر کے پی جاؤں گا میری لاش کو ملے تیرنگا مر کر بھی جی جاؤں گا میں آبھار احمد آباد کا آپ نے کبیتہ سن کر بتائی ہے میری لاش کو ملے تیرنگا مر کر بھی جی جاؤں گا تو کسی کسی کو اس دنیا میں ایک دیوانہ ملتا ہے دیوانے دو چار ملے پر ایک ترانہ ملتا ہے تیرنگے سے بات کر رہا ہے وہ تیرنگے سے بات کر رہا ہے اس کا گھمنڈ دیکھئے اس کا ابھیمان دیکھئے کہ کسی کسی کو اس دنیا میں ایک دیوانہ ملتا ہے دیوانے دو چار ملے پر ایک ترانہ ملتا ہے پر جتنے دیوانے ہیں تیرے اس سے ادھک ترانے ہیں تجھ پر جان لٹانے والے کتنے ہی افسانے ہیں دیش پران ہے جن کا دیش پران ہے جن کا تون کے پرانوں کی مالا ہے تجھے نہیں یہ پتا تیرنگے کتنا کسمت بالا ہے تجھے نہیں یہ پتا تیرنگے کتنا کسمت بالا ہے کیا ہوتا ہے اس دنیا کو دیوانہ بتلاوں گا میری لاش کو ملے تیرنگا مر کر بھی جی جاؤں گا میں مر کر بھی جی جاؤں گا کہ ہم نے مرجی سے پہنا ہے وطن پرستی کا بانا ہم نے دھڑکن سے گایا سرحد کی رکشا کا گانا تو نگرانی میں چوکس آنکھیں عشقوں کے دھارے بھولی بارودوں کے بادل چھائے اور دھرتی تارے بھولی ہوئے سمرپت ہم ہوئے سمرپت ہم اتنے کی من کو ناتن یاد رہا ہوئے سمرپت ہم اتنے کی من کو ناتن یاد رہا یاد رہا تو وندے ماترم اور جنگنمن یاد رہا یاد رہا تو وندے ماترم اور جنگنمن یاد رہا انتیم گھڑیوں تک بھی میں تو گیت وطن کا گاؤں گا میری لاش کو ملے تیرنگا مر کر بھی جی جاؤں گا اور آخری بند آپ سے بدائی دوستوں ایک پنگتی ایسی ہوائی جس کو لکھنے کے بعد لگا کہ اس دیوانے کی دیوانگی بتا دی ہے آپ کو بھی یہی لگے تو قوتہ میں پہلی بار اس قوتہ میں نویدن کر رہا ہوں کہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر سینکوں کا اتنی دیل تک سممان کیجئے گا کہ نئے بچے سینہ میں بھرتی ہونے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ وہاں تنخوا کے علاوہ ملتا کیا ہے آخری بند سمپ رہا ہوں آپ کو سنیے گا کتنی بڑی دیوانگی کہ تکتی آنکھیں تھکتی آنکھیں اپنے گھر کو بھول گیا میں آدھرنیہ جگدی جی بائی صاحب کو سمپنا چاہتا ہوں یہ پورا بند ان کے چرنوں میں سمرپیت کرنا چاہتا ہوں بہت اچھا کہا تکتی آنکھیں پتنی کی اور تھکتی آنکھیں ماتا پتا کی بس وہ پنگتی آپ کے حدے میں ترنگا بن کے لہرہ جائے تو سارے ہاتھ ترنگے کے اور سینکوں کے سمان میں آسمان میں لہرہ کر مجھے بیدا کرے کہ تکتی آنکھیں تھکتی آنکھیں اپنے گھر کو بھول گیا ہاتھوں میں بندوق اٹھا کر اپنے ڈر کو بھول گیا تو مہکی مہکی راتوں اور باہوں کے گھیروں کو بھولا مہکی مہکی راتوں اور باہوں کے گھیروں کو بھولا سرحد کے پیروں کے آگے ساتوں پیروں کو بھولا سرحد کے پیروں کے آگے ساتوں پیروں کو بھولا اور پنگتی دے رہا ہوں کہ بھاگی رت بن میں لائیا ہوں پتنی کہ بھاگی رت بن میں لائیا ہوں کتنی بڑی دیوانگی اگر آپ کے من میں ترنگا لہرہ جائے تو سارے ہاتھ آسمان میں اٹھیں کہ بھاگی رتبن میں لائیا ہوں میرے من کی گنگے کو بھاگی رتبن میں لائیا ہوں بھاگی رتبن میں لائیا ہوں میرے من کی گنگے کو اس کی آنکھیں مجھ کو تک تھی میری تک تیرنگے کو میری تک تیرنگے کیا بات ہے بھائی شوک بھائی کیا بات ہے میری تک تیرنگے کو انتیم گھڑیوں تک بھی میں تو اپنا فرض نبھاں گا میری لاش کو ملے تیرنگا مر کر بھی جی جاؤں گا میں مر کر بہت بہت آبھار بہت بہت پرنام احمد آباد کا ایسے نہیں جب ایک طرف سے آوا جائے تو سمویت پورا صدن بولے گا بھارت ماتا کی کچھ لوگ نکل لیے ہیں لگتا جوش آ گیا ہے دیکھنا پاکستان کی اور نہیں نکل لیے ہیں جوش میں مجھنا کہیں بھی جا سکتا ہے لگا کہ ایسی بات ہے تو کہیں کچھ لوگ چائنا بورڈر کی اور بھی جا سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ایک بار زوردہ تالنیوں سے شک بھائی کو بڑھائی دیجے گا بہت شاندار کعوے پارٹ کیا کارکرم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بہت سارے چائنا کی بات کر رہے تھے ماننیہ ہمارے پردیش ادھاکشی جی بیٹھے ہوئے ہیں جیتو بھائی جی باغانی جی مجھے ابھی بتا رہے تھے ہمارے اگنی ہوتری جی کی چائنا کی بات کر رہے ہیں ہم نے یہیں بلائیا تھا ماننیہ موڈی جی نے چائنا کے راشپتی کو آپ کو یاد ہوگا خاترداری کی تھی بہت کچھ جھولا تک جھولایا تھا تو جب چلنے لگے تو زور زور سے ہاتھ ملا رہے تو پیچھے جب باغانی جی نے کہا کہ موڈی جی جا دھیرے سے چائنیج ہیں تو مہمان ہیں کئی گڑ بڑ نہیں ہو جائے کئی ہاتھ نکل کے باہر آ جائے ویسے بھی چائنیج مال کے بارے میں آپ نے سنا ہے ایک نوجوان گیا تھا چائنا میں رہا دو تین سال وہ ایک چینی لڑکی سے پریم ہو گیا شادی کر کے واپس آ گیا چھے مہنے میں چل بس ہی تو بیٹھ کر رو رہا تھا تو اسے سمجھائے بیٹھے رو تا کیوں ہے چائنیج مال چلتا ہی کیوں ہے اس تتیاں ہیں یہ بچھے اولمپک کی تیاری کر رہا ہے ایک کسمی صدی کے بچھے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک کسی بچھے سے پوچھ لیا تھا بیٹھے کہاں پیدا ہوئے تھے بولا جی تیران جنت پرم میں بولے سپیلنگ بتانا بولا پھر تو گوہ میں ہی پیدا ہوا تھا لیجے گا کرم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں بہت سارے وشے ہیں اور میں جن کو بلانا چاہتا ہوں دوستو وہ جنہوں نے ماستر ستی کی وندنہ کی جب ہندو مسلم کی بات چلتی ہے بھاشاؤں کی بات چلتی ہے تو میں نے کبھی لکھا تھا کہ جگ جگ سے کل کل کر کہتا پاون ندیوں کا پانی ہے کہ جگ جگ سے کل کل کر کہتا گنگا جمنا کا پانی ہے پاون ندیوں کا پانی ہے اس دھرتی پر جنم لیا بس اپنی یہی نشانی ہے ایک سب بھتا ایک سنسکرٹی اپنا اتحاس بتاتا ہے جاتی پند سب بھلے الگ پر خون تو ہندوستانی ہے جاتی پند سب بھلے الگ پر خون تو ہندوستانی ہے ماہ شاردے کی وندنہ کرنے والی شبانہ شبنم جی کو میں آمنتر کرنا چاہتا ہوں کہیں ان کے گیتوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوکچروں کے سر کو دل کا ساز دیتا ہوں میں شبد کو بھی ارث کے پرواز دیتا ہوں اور تالی بجانے کے لیے تیار ہو جاؤ میں گیت کی گنگا کو اب آواز دیتا ہوں میں چاہتا ہوں پورا صدن ایک بار زوردہ تالیوں سے بلائیں شبانہ شبنم دیواز اچھا کارکم چل رہا ہے بہت خوبصورت کبیتائیں بہت اچھی کبیتائیں بھائی اشوک نے پڑی میں بدھائی دیتی ہوں اب مجھے بلائیا گیا ہے بولتا گیت غزل کی لکھن میرا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے جڑنے کا پہلے کام کیا جائے چار پنگتیاں پڑتی ہوں آپ تک پہت جائے تو تھوڑا اس کبیتری کو بھی سمال لیجے گا احساس کرا دیجے گا کہ آپ مجھے بھی سن رہے ہیں بہت اچھا سا ماحول چھوڑ کر گئے ہیں اس ماحول کو میں ابھی تو آگے نہیں بڑھا سکتی مجھے تھوڑا سا یہ سارا دشا اور دشا دونوں بدلنی ہوگی چار پنگتیاں پڑتی ہیں ایک پر تالی بجا کر تھوڑا سا میرا من بنا دی جگہ میں ہنسلہ کرتی ہوں تھوڑا سا ایکو بھی لگا دی جگہ کہ دوست اردو کی ہوں ہندی کی نگہبان ہوں میں دوست اردو کی ہوں ہندی کی نگہبان ہوں میں گیت اور غزلوں کی کوئی ہوئی پہچان ہوں میں اپنے دل میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دی جے اپنے دل میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دی جے آپ کے شہر میں ایک رات کی مہمان ہوں میں بہت اچھا ہے کیا بات ہے آپ کے شہر میں ایک رات کی مہمان ہوں میں بہت بہت دہنیوات ان پانکتیوں کی حفاظت کر لی اس سے مجھے محسوس ہوا کہ تھوڑا بہت پریم میرے لیے بھی بچہ ہے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ چار پانکتیا اور پرتی ہوں سواگت بہت اچھا جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا اس محفل کو محبت کی محفل بنا دی جگہ اور آپ کی محبت یہ ہی میرا حاصلہ ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو ہم بہت ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے یاترہ کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں اپنی بھاوناوں کو لے کر اپنی قوتاؤں کو گیتوں کو لے کر اور یہ کائرکرم بھی جس اپلکش میں رکھا گیا ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ستاروں رات کی چھوڑو ابھی تو شام باقی ہے ملا سوگات میں جو درد کا انام باقی ہے یہی افسوس آدھی بات سن کر جا رہے ہو تم کہانی کا ابھی تو دوستو انجام باقی ہے میں چاہتا ہوں پورا صدرن ایک بار اور زوردہ تالیوں سے شبانہ شبنم جی کو آدیشت کریں کعوے پارٹ کرنے کے لیے بہت بہت دھنیوائید گزین جی بہت اچھا سنچالن کر رہے ہیں شکریہ اور جہاں ضرورت ہوتی ہے بول ہی پڑتے ہیں ویسے جن لوگوں کو گھر پر نہیں بولنے دیا جاتا وہ یہاں بول ہی لیتے ہیں بلکہ صحیح فرمایا آپ نے شبانہ جی میں گھر پر بولنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو پرمپرہ گناہی تھی عبدالکلان صاحب اٹل بہاری واجبہی جی اسی پرمپرہ سے میں بھی ہوں تم نے یہ تیر اندھیرے تم نے یہ تیر اندھیرے میں مارا ہے تم کو پتانی بندہ اب تک اٹل جی کی طرح کمارا ہے تو اس لیے اپن کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں جہاں بولیں گھر میں بولیں باہر بولیں ہمیں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو مجھے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے خطرہ زیادہ رہتا ہے ایسے لوگوں کا لکشن ٹھیک تھا محسوس نہیں ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اس بھی خود ہی سمل کے کام کیا جائے میں سیدھے سیدھے آپ سے جوڑتی ہوں یہ سارا تو پڑتی ہوں آپ سے جوڑنے کا پریاز کرتی ہوں مجھے آپ کو کبیتہ سنانا ہے کبیتہ تک لے جانا ہے چار چار پنگتیوں سے آپ کو کبیتہ تک لانے کا پریاز کرتی ہوں پنگتیاں پڑتی ہوں تھوڑا سا بس آپ کو اس محفل میں شریک کرنا چاہتی ہوں یہ محبت کی محفل ہے چونکہ میری ذمہ داری ہے پریم گاتی ہوں لکھتی ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کو پریم تک لے جانے کا میرا یہ کرتب ہے میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں حالانکہ مجھے جس کبیتہ کے لیے بلائے گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے تھوڑا سا شرنگار سے گزرنا ہوگا اور آپ کا ساتھ بھی چاہتی ہوں پڑتی ہوں دیکھے گا کی خوشی محفل کو دینا ہے تو سارے غم بھلا کر دو کیا بہت خوشی محفل کو دینا ہے تو سارے غم بھلا کر دو ستارے پیار کی سوغات پہ دل سے سجا کر دو خزانہ گیت غزلوں کا لٹانے کو میں آئی ہوں خزانہ گیت غزلوں کا لٹانے کو میں آئی ہوں اجازت تم مجھے لوگوں ذرا تالی بجا کر دو اجازت تم مجھے لوگوں ذرا تالی بجا کر دو اور جتنے بھی لوگوں نے تعلیم بجائی ہے اس سے مجھے میرا بھوشی و جول نظر آرہا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا یہاں محبت والے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کے نام یہ چار پنگتیا کرتی ہوں بس تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ محبت سے بھی رشتہ رکھتے ہیں پڑھتی ہوں دیکھے گا کہ سجی ہے خوش نمہ محفل سبھی دلدار بیٹھے ہیں سجی ہے خوش نمہ محفل سبھی دلدار بیٹھے ہیں حسینوں کی عداوں پہ سبھی دلہار بیٹھے ہیں جدھر دیکھوں دھر ہی عشق کے بیمر بیٹھے ہیں کتنے بیٹھے ہیں مجھے محسوس نہیں ہوا ایک بار محسوس کرائیے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت تھوڑے سے ہاں محبت کا ماملہ آج تھوڑا کمزور دکھائی دے رہا ہے پرسیں کڑوں تیار بیٹھے ہیں ہزاروں میں چکے پرسیں کڑوں تیار بیٹھے ہیں بہت اچھا آپ لوگوں نے سمالا میں آپ کی اس محبت کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں اور چار پنکیاں پھر ایک احساس کے پڑتی ہوں دھیرے دھیرے آپ محبت تک پہت جائیں گے کہ وہ میری آنکھوں میں پیار کے دیب جل رہے ہوں گے اگر آپ اس میں نازو کا حساس تک پہت جائیں گے تو مجھے ضرور اپنی محبتیں پہت جائیں گے کہ وہ میں پیار کے دیب جل رہے ہوں گے پیار کے دیب جل رہے ہوں گے خواب کروڑ بدل رہے ہوں گے پیار کے دیب جل رہے ہوں گے خواب کروڑ بدل رہے ہوں گے اور تو بھی تیار ہو کے چل شبنم وہ بھی گھر سے نکل رہے ہوں گے وہ بھی گھر سے نکل رہے ہوں گے بہت بہت شکریہ اس کی بھی آپ نے حفاظت کر لی کہ وہ میری آنکھوں میں خوابوں کی طرح رہتا ہے وہ میری آنکھوں میں خوابوں کی طرح رہتا ہے میرے جڑے میں گلابوں کی طرح رہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آپ کو اگر محبت جتانی ہے تو چوتھی پنگتی پر ایک ساتھ محسوس کرا دیا کریں چار پنگتیوں کے بعد چوتھی پر اپنی پرتک ریا آپ مجھے دے سکتے ہیں میں پڑھتی ہوں سنیاگا کہ وہ میری آنکھوں میں خوابوں کی طرح رہتا ہے میرے جھوڑے میں گلابوں کی طرح رہتا ہے اور پچھلے چھ سات مہینوں سے قرائے کے بغیر وہ میرے دل میں نوابوں کی طرح رہتا ہے وہ میرے دل میں نوابوں کی طرح رہتا ہے بہت اچھا ہے ایک احساس اور آپ تک پہنچاتی ہوں کہ لمحہ لمحہ شمار کرتا ہے لمحہ لمحہ شمار کرتا ہے دل میرا اعتبار کرتا ہے لمحہ لمحہ شمار کرتا ہے دل میرا اعتبار کرتا ہے وقت نے دور کر دیا تو کیا وہ مجھے ابھی پیار کرتا ہے وہ مجھے ابھی پیار کرتا ہے محبت کمزور دکھائی دے رہی ہے اس لیے تھوڑا سا میں گیر چینج کرتی ہوں جس مانسکتہ کو لے کر آپ یہاں بیٹھے ہیں میں اسی کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرتی ہوں یہ تھوڑا سا مجھے میرے دھرم کا نرواہ کرنا تھا اس لیے مجھے یہاں سے شروعات کرنی پڑی اور آج کا یہ جو کارکرم آجک منڈل نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے ایک شام شہیدوں کے نام چار پنگتیاں ان شہیدوں کو نمن کے طور پر میں آپ کی محبتوں کے حوالے سے شہیدوں تک پہچانا چاہتی ہوں پڑی سنیے گا کی مزہب کے رشتوں کو در پڑ کرتی شبنم اگر بات سمجھ میں آجائے تو امانداری سے اپنی محبتوں کا اظہار کیجے گا اور میرے حوصلے کو بڑھائیے گا کیونکہ مولتا مجھے شنگار لکھنا ہوتا ہے لیکن آج میں نے کچھ پانگتیاں یہاں کے لیے کہنے کی کوشش کی ہے جو آپ کے اس چڑنوں تک پہنچاتیوں سوگت بہت اچھا کی مزہب کے رشتوں کو در پڑ کرتی شبنم کچھ پھول شہادت کے ارپڑ کرتی شبنم میرے دیش کی سرحد پہ قربان ہوئے ہیں جو میرے دیش کی سرحد پہ قربان ہوئے ہیں جو ان عمر شہیدوں کو وندن کرتی شبنم اچھا ہے اچھا ہے شبنم بہت 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 اچھا ہے وندن کرتی شبنم بہت بہت دنے بعد آپ نے یہ نمن سوکار کیا اور ان تک پہچا دیا ایک گیت پڑھنا چاہتی ہوں بہت اچھا سا ماحول ہے یہاں قومی اکتا کی مثال لیے وے آج کا یہ منچ سجایا ہے ہمارے رتک پٹل صاحب اگنی اتری جی اور تمام آیوجک ماندل کو میں بہت ساری شکام نائے دیتی ہوں ان کے من میں کہیں نہ کہیں وہ ہندوستان ہے جو میں آپ کے بیچ رکھنا چاہتی ہوں اگر وہ گیت آپ تک پہنچ جائے تو مجھے محبتوں سے احساس کرا دیجئے گا پڑھتی ہوں سنیے گا کہ ہماری جان ہماری شان ہماری جان ہماری شان ہمارے پرکھوں کی پہچان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہماری جان ہماری شان ہمارے پرکھوں کی پہچان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ایک بہترین گیت ایک قومی اکتا کی مثال لیے ہوئے یہ میرے بھاؤں ہیں میں ہندوستان کو کس طرح سے دیکھنا چاہتی ہوں اگر آپ کا بھی نظریہ اسی طرح ہو تو ایک بات زوردار تعلی بجا کر تھوڑا سا میرے بند کا مان رکھ لیجے گا محبتوں سے مجھے محسوس کرا دیجے گا کہ میں اس طرح کے گیت لیکھوں پڑھتی ہوں دیکھے گا ہماری جان ہماری شان ہمارے پرکھوں کی پہچان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہو چاہے گیتا یا قرآن ہو چاہے گیتا یا قرآن سبھی کو دیتا ہے سمان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا بہت بہت شکریہ اس میں محبتوں کے لیے بند نویدیت کرتی ہوں سنیے گا منج کا بھی دھیان چاہتی ہوں ہے اس کے ذرے ذرے میں محبت اور سمجھداری ہے اس کے ذرے ذرے میں محبت اور سمجھداری یہی خسروں کی بگیاں ہے یہی میرا کی پھولواری نہ پہچے اس کو کوئی نخصان نہ پہچے اس کو کوئی نخصان ہمیشہ پھولے پھلے بھگوان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہماری جان ہماری شان اور یہ بند بھی نویدیت کرتی ہوں سن لی جگہ ہمارے بھائی چارے پر سیاست چھاٹنے والے ہمارے بھائی چارے پر سیاست چھاٹنے والے فنا ہو جائیں گے ایک روز نفرت باتنے والے دھجن کا دہشت پر ایمان دھجن کا دہشت پر ایمان انہیں پہنچائے گا شمشان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہماری جان ہماری شان اور یہ بند بھی نویدیت کرتی ہوں تالیاں بہت کمزور ہے ایک بار تھوڑا سا مجھے محسوس کرا دی جگہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پورا صدن تھوڑا سا آشیرواد دے دیں کہ میں اس طرح بھی لکھا کروں سنیے گا ہم اپنے پیار کا مندر کبھی میلا نہیں کرتے ہم اپنے پیار کا مندر کبھی میلا نہیں کرتے وطن کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اچھا ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے بہت دنیوار ہم اپنے پیار کا مندر کبھی میلا نہیں کرتے وطن کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے جنہوں نے اپنا دیا بلدان جنہوں نے اپنا دیا بلدان ہے ان کی عظمت پہ پربان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ہماری جان ہماری شان ہمارے پرکھوں کی پہچان یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا یہ ہندوستان ہمارا تین رنگوں کا یہاں سمان سب کے دل میں ہے دیش کی خاطر جیئے ارمان سب کے دل میں ہے اور کون کر سکتا ہے ہم کو ایک دوجہ سے الگ دھڑکنوں کی طرح ہندوستان سب کے دل میں ہے دھڑکنوں کی طرح ہندوستان سب کے دل میں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں گی گزلوں کا اثر ہوتا ہے دھیرے دھیرے لوگ نکل رہے ہیں لیکن میں جس کو بلانا چاہتا ہوں جس اگلے قوی کو وہ آپ کی دھمنیوں میں رکت کا سنچار بہت تیور کر دیں گے اور میں دعویٰ کرتا ہوں جنہوں نے ان کو پہلے سنا ہوگا جنہوں نے نہیں سنا وہ آج اس کارکرم میں جب ان کو سنیں گے تو ان کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں دیش بھکتی کا ججبہ کیا ہوتا ہے میں بلانا چاہتا ہوں راجستان کی دھرتی سے بلدانی پرمپراؤں کی دھرتی سے بھائی عبدالگفار صاحب ہمارے مجھ پر ویراجمان ہیں میں ان کو بلانا چاہتا ہوں چار پنگتیاں دینا چاہتا ہوں راجستان کی بلدانی پرمپراؤں کو جب کہہ راجستان کی بات چلتی ہے تو میں نے کبھی کہا کہ پنندھائے پدمنی اور ہارارانی والے ناریوں کے پننے سوابیمان کو پرنام ہے کہ پنندھائے پدمنی اور ہارارانی والے ناریوں کے پننے سوابیمان کو پرنام ہے اور ماتری بھومی کے ہتارت جو دیا گیا تھا بھاما شاہ والے اس ماتردان کو پرنام ہے اور گھاس والی روٹیوں کو کھا کے بھومی پر سوئے پربو ایک لنگ کے دیوان کو پرنام ہے اور شورتہ اوویرتہ پراکرم کے پریائے آنبان والے راجستان کو پرنام ہے میں چاہتا ہوں پورا صدن ایک بار زوردار تالیوں سے آمند کریں بھائی عبدالگفار اچھا ہے بھائی ایک کام کرو دو اینٹ لاکھے رکھا کرو مائک چھوٹا ہوا تو مائک کے میچے تالیوں بجا کے بتاؤ نا بات سمجھ گئے آگئی تو سروپرثم سب سے پہلے شوری اور پراکرم کی سرزمین راجستان کے طرف سے راجستان کی کالجائی کرم بھومی پاون پونیت حلدی گھانٹی کی مٹی کی طرف سے اور حلدی گھانٹی کے ججھاری یدہ مارانہ پرتاب کے طرف سے ہندوستان کے ٹائگر نرندر موڈی کے کرنا موڈی کو میں عبدالگفار سادر نمشکار نبیدن کرتا ہوں کیا بات ہے واہ 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 یار ہنگامانیو اب یہ ہے اتنی کمزور تالیوں سے عبدالگفار کے دل کا تالہ نہیں کھلتا ہے بہت برسوں کے بعد آیا ہوں اپنے چیری پرچے دوستوں کے بیچ میں آیا ہوں ایک بار پنے پڑام کرتا ہوں اگنی ہوتری جی کا حکم تھا کہ یوہ مورچے کا یہ کارکرم ہے اور آپ کو انہیں یوہوں میں جوش پڑنا ہے میں نے کہا جی احمدہ باد اور گزرات کا یوہ تو خود یوہ ہے اس میں میں کیا جوش پڑوں گا ہاں ان کو یاد ضرور دلاؤں گا کہ تم کیا ہو کیول آپ کو پڑام کرنے کے لئے آیا ہوں کئی بار اس نے دھرتی پر پنے دھرا پر آنے کا مجھے اوسر ملا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلکل نئے ہیں کیونکہ اگر پرانے ہوتے تو مجھے دیکھتے ہی تعلیوں کا سمندر کھڑا کر دیتے لیکن جو بلکل نئے ہیں میں ان سے اپنا پریچے دینا چاہتا ہوں کیا ہے عبدالغفار اگر آپ کو میرے پریچے میں بھی آپ کی دل دھڑکن دھڑک جائے تو مجھے بتانا کہ میں شیروں کے پرانچ میں آیا ہوں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالغفار کو اس ملک میں سب لوگ پسند کرتے ہیں عبدالغفار کو اس ملک میں سب لوگ پسند کرتے ہیں لیکن عبدالغفار کو اس ملک میں وہ دو تین پرکار کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں وہ دو تین پرکار کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ایک وے جو یا تو مادر وطن ہندوستان کو توڑ رہے ہیں یا پھر ایک وہ جن کی رگوں میں کھون کے پتلے پانی کے دھارے دوڑ رہے ہیں بہ 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 اچھے کہا یار تعلیہ میں نے کہا نا کم بجی بھائی ایک تو اس کے آواز بڑھا رہے بیٹھے مجھے سرحدوں کے پار تک میری آواز پہنچا نہیں ہے تھوڑا آواز بڑھا ہے اس کے کھول دے جتری کھول سکتا ہوں ایک اور نیا پرشے کھڑا کرتا ہوں میرا دباہ کے اس پرشے کی انتیم پکتی بر جو ہی آپ سنوگے آکاش پھڑ تعلیوں کا اپاہر مجھے ملے گا بس تیار رہیے گا مجھے اس ملک میں وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں مجھے مجھے اس ملک میں وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں جو راست بھت مسلمان عبد الحمید اشپاک اللہ خان اور مسائل مین عبدالقلام جیسے دیش بھکسوں کو سمان دینے سے انکار کرتے ہیں اور بھارت ماتا کی جی نہیں بولنے والے اس گتار اوڈیسی کو پیار کرتے ہیں بہ 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 یار یہ ادھر کا مولاد تو بہت زبردست ہے یہ سوارڈ نوبر 19 میں جڑا مایوسی ہے یہ جڑا کم تعلیوں بجا رہا ہے ایک پورا سدن آدیش دے تو میں جرا کھلنا چاہتا ہوں پانگتی کھڑی کرتا ہوں ابھی تو پرچے آدھا ہی ہے میرا دعویٰ ہے بڑی دیر کے بعد برسوں بات آیا ہوں اگنی اتریجی نے مدت بات بلایا ہے لیکن برسوں تک بلائیں گے ایسا میرا دعویٰ ہے ایک اور پرچے کھڑا کرتا ہوں مجھے اس ملک میں وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں بھائی مجھے اس ملک میں وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں جو بھارت میں رہ کر بھارتی سبھتا اور سنسکردی کو چھاڑتے ہیں اور جب پاکستان کی کرکیٹ ٹیم کہیں جیتتی ہے تو جا کر اپنے محلوں میں مٹھائیے باڑتے ہیں یہ ہوا جلوہ بہت اچھے کیا بات ہے آنتیم پرچے کھڑا کرتا ہوں ایک ایک دیش بھک کے ہاتھ کھول جانے چاہیے مجھے اس ملک میں وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے بھائی وہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں جو راستی دھستی رنگے کو جلاتے ہیں بھارت ماتا کو ڈائنڈ بتاتے ہیں اور اس ملک کا ناج کھا کر نارے پاکستان زندہ باد کے لگاتے ہیں میں ایسے غداروں کے لیے نہیں ہوں میں ایسے حرام خوروں کے لیے نہیں ہوں لیکن ہاں مجھے پسند کرتے ہیں وہ جن کی رگوں میں بھری ہوئی راست پریم کی بھگتی ہے اور جن کی بازوں میں رانا پرتب اور شیبا جی کی تلوار اٹھانے کی شکتی ہے وہ سب مجھے پسند کرتے ہیں میں ان کے لیے کبھی تائیں پڑھتا ہوں آبھا رہی ہوں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں بس یہ چیتلا تو میں نے دیکھا یار اب تک کبھی سنبھلیں وہ جلجلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے یا تو وہ احمد آباد میں میں نہیں ہوں یا شروع تھا وہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے لگ گیا کہ میں بھی وہی ہوں آپ بھی وہی ہوں شروع ہونا چاہتا ہوں صاحب پچھلے دنوں کے سٹیٹمنٹ ماننے یہ بھوت پر اپراسپتی جی نے دیا وہ آمید انساری جب ریٹائر ہوئے دس برس تک وہ بھارت کے اپراسپتی رہے تب تک ان کو خیال نہیں آیا لیکن جو ہی وہ کرسے سے نیچے اترے وہ بولنے لگے بھارت ورشی میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے یا اے صحیح شنط کا واتا ورن ہے مسلم بیٹے کے ساتھ دویم درجے کا ویوہر کیا جاتا ہے ایک سوال میں گادینگر کی جنتہ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں ایک سوال میں کرناوٹی کی جنتہ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں ایک سوال میں احمد آباد کی جنتہ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں اگر سچمچ مسلمانوں کے ساتھ دویم درجے کا ویوہر کیا جاتا ہوتا اگر سچمچ اسلام کے بیٹے کے ساتھ تو آج بھارت یہ یو ام مورچے کے کارکرم میں کیا اسلام کے بیٹے عبدالکفار کو بلا جاتا میں بہت اچھی بات کہیے کیا بات ہے ایک بار بہت ماتا کی لیکن مجھے لگتا ہے وہ اسے ابھی 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 آنے والا ہوں رکھو سہی ہاں اتنا جلدی تھوڑی جانے والا ہوں سننا میرے شہروز سننا تو وہ جو ایک ایک فلم ابھی نہیں آتا ہے آمیر کھان دانتے ہو نا ابھی نبٹاتا ہوں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پریس کونفرنس آئیو جت کر کے وہ بولا میری لوگائی یہ کہہ رہی تھی کہ بھارت ورش میں رہنے کے جگہ نہیں بچی ہے ہمارے بچے دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں میں نے کہا بھارت جورو کے گلام تیری لوگائی اور تو یہ کہہ رہا ہے ارے بھکمنگے تیری فلمیں دیکھ دیکھ کر ہم نے تجھے کنگال سے کھرپکی بنا دیا اور اب تجھے یاد آرہا کہ ہندوستان رہنے کے جگہ نہیں ہے عبدالگفار کا کرو دا کروز چار پنکٹوں میں آتا ہے چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا بھئی ہم سمال لیں گے اس کے اس کا یہ سٹیٹمنٹ سن کر پاکستان کے پردان منطری نواز شریف نے موڈی جی کو پھون کیا ارے موڈی جی یہ آمیر بھائی جان کیا کرے ہیں آپ کے وہاں مسلمانوں کی حالت ایسی خراب ہے اگر ان سے ایسی دکت ہے تو آمیر بھائی جان کو پاکستان بھیج دو بس میری پنگتیاں تیار ہو گئی نواز شریف کا فون ہمارے ٹائگر موڈی جی کے پاس اور اگر میرے ٹائگر کا جواب ہندوستان کا جواب ہو جائے تو اچھالا مار کر مجھے سمرتھل کرنا ایک بات اور بتا دوں میں اکیلا ویر رس کا ہندوستان میں ایسا کبھی ہوں ون پیس اکیلا جو نا تو سومڑا ہو کر کبھیتہ پڑتا ہوں اور نا سومڑوں کو سناتا ہوں میں دیش بھکتی کی بھائی بہت اچھا یہ جو سو پچاس آگے بیٹھ کر تالیہ بجا کر سرے میں بذائی دیتا ہوں سبھی منتری گنوں کو بذائی دیتا ہوں آدنی ادھکش مہدے کو بذائی دیتا ہوں یوامورچہ کے پردیش ادھکش کو بذائی دیتا ہوں وہ ٹھاکر صاحب کہاں گئے آپ کو بذائی دیتا ہوں یہ نام سب اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہمارا لفا پائنی کے جیب میں پھسا ہوا ہے اگر نہیں ہوتر جی آپ کا بارہ بار بار بولوں گا لیجے صاحب شروع ہوتا ہوں صاحب اب بس مودی جی کا جواب سن لینا اور ایک ایک پنگتی بگر تالیوں سے سہارہ دھوگے تو مزا لہ دوں گا بس وہ نواز شریف کا سٹیٹمنٹ مودی جی کو اور مودی جی کا جواب پنگتی سننا وہ کہتے نا نواز شریف کے آمیر بھائی جان کو ادھر بیج دو تو مودی جی کیا کہتے ہیں کہ جتنے دھوڑت شکاری بیٹھے اس مچان کو لے جاتو دوسری پنگتی اٹھا لینا مودی جی کر رہے تھے اس نواز کو کہ جتنے یار بیٹے آواز ابھی تک دلی تک ہی گئی ہے مجھے لاہور کراچی تک پہنچا نہیں ہے کھول سکے تو کھول دے کدھر رہو مائی کلال کھول آواز دھر رہو مودی جی کا گجرات ہے کھول سننا بھائی اگر یہی سچائی نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے اچھالا مارنا کہ جتنے جتنے دھوڑت شکاری بیٹھے اس مچان کو لے جاتو اور جتنے ہیں آتن کی پورے کھانگان کو لے جاتو بھائی تحلیہ بجی لیکن کم بجی آپ دیکھنا چوتھی پنگتی بار یہ جھنڈ آسمان کی طرف لہرہ اٹھے گا رکھو میرے یوامورچا رکھ جا جرا گادی جی کی طرف چشمہ لگا رکھا ہے اور بدن چندر شکر آزاد کی طرف یہ یہ ہی ہو سکتا سننا کہ جتنے اب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ جھنڈے والے اب میری کبیتاؤں کا جھنڈہ پہر میں دو چوتھی پنگتی سنبھالنا ہے اٹھانا سمندر کو کہ جتنے موڈی جی کہہ رہے ہیں نواز شریف کو سننا کہ جتنے دھوڑت شکاری بیٹھے اس مچان کو لے جاتو جتنے ہیں آتن کی پورے خاندان کو لے جاتو اور فون اٹھا کر موڈی نے فون اٹھا کر موڈی نے یوں کہا نواز کے کانوں میں بدلے میں دے کر داؤد امیر گل کو لے جاتو بھائی واہ یہ ہے جلوہ فون اٹھا کر موڈی نے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن کب آئیں گے اچھے دن کب آئیں گے اگر آپ کا وکیل ابن گرب نے سچائیو کو آواز دے دی ہے تالیاں اس لئے مت بجانا کہ میرا تنمن بھی بھگوارنگ میں رگا ہوا ہے لیکن کہیں آپ کو یہ لگ جائے کہ ہندوستان کا بیٹا سچ بول رہا ہے تو پارٹی کے دشالے اپنے کندھوں سے ہٹانا اور پنگتیاں پڑ رہا ہوں اچھے دن کا ثبوت اگر دے دوں تو پھر میرے پترکار بندوں پورے ملک کو بتانے کہ عبدالگفار کہکے گیا ہے سنے گا میں کہنا دیکھو میرے نام نام عبدالگفار ہے داڑی وادی میری یہ سب دیکھ کر آپ لوگ یہ مستبز نہ کہ آگئے کوئی عبدالبھائی انڈے بیچنے والے باقاعدہ پڑھا لکا کبھی ہوں لاغ ریجویٹ ہوں ہمارے مطرد اگروال صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے راجستان بھاجپا کے عدیش رامداز اگروال جی کے بردر ہیں وہ جانتے ہوں گے پانچ برس تک جب بہرہو سنگھ شیخہ مکھے منتری ہوا کرتے تھے انیس سو پچان میں سے دو ہزار تک مجھے بھی ایک بورڈ کا چیئرمن بنا کر راجے منتری کے پت سے نواز رکھا تھا اپنے آپ کو سبا کے سال ہی سمجھتا ہوں ہائی کورٹ گورنمنٹ ایڈو کے بارہ برس تک وکیل بھی رہا ہوں پڑھا لکھا ہوں ترقے کے ساتھ بات کرتا ہوں سنے گا میں بتاتا ہوں اچھے دن کا ثبوت ساٹھ بہنسٹھ برس کی راجلیتی میں نے بھی دیکھی ہے آپ کو لگ جائے کہ یہی بات اچھے دن کا حصہ زیادہ ثبوت کیا ہوگا تو سننا مزے لے کر سننا سننا نبیتے کرنا چاہتا ہوں کہ چار ورش کی سورنیم گاتھا ہر ایک نتیجہ کہتا ہے مودی جی کے چار ورش کو یاد کرنا اور میری پنگتوں کو ہوا دینا سننا کہ چار ورش کی سورنیم گاتھا ہر ایک نتیجہ کہتا ہے اور چاچا چطر کھلاڑی نکلا سویم بھتیجہ کہتا ہے بہت اچھے کیا بات اس بھتیجے کو کچھ لوگ پپو بھی کہتے ہیں سمجھنے میں تھوڑی دیری کرتے ہو اٹھانا سمرتھان ابھی ابھی لکھی یہ ہوتل میں اگنی ہوتری جی کا آدیش آئے کہ کبھار بھائی اس وشے پر ضرور رکھنا ہے تازہ کبیتہ ہے بونی بٹا کر رہا ہوں اگر آپ نے پاس کر دیا تو پورے ہندوستان میں پڑھنے کی ہمت کروں گا ایک بار تالی والی بجا کر پاس کر دو سننا یہ ایک آتنگوازی ادھر گھوس آیا ہے میں جوان پٹھوں سے کہتا ہوں کہ اس کو شہید کر دو شہید کا چین میں بھیج دو آتے ہیں کوئی دکھائے کا شہید ہے سننا پنگدے سننا صاحب کہ چار بھرش کی سورنیم گاتھا ہر ایک نتیجہ کہتا ہے بتاتا ہوں اچھے دن اچھالہ مار دینا چوتھی پنگدی آجائے تو یہ چار بھرش کی سورنیم گاتھا ہر ایک نتیجہ کہتا ہے چاچا چطر کھلاڑی نکلا سویم بھتیجہ کہتا ہے اور جس امریکہ نے موڈی کو جس امریکہ نے موڈی کو ویزہ سے انکار کیا وہی امریکہ اب موڈی کو جیجا جیجا کہتا ہے بتاؤ اچھے دن ہے کہ نہیں جس امریکہ نے موڈی کو ویزا سے ہی نکار کیا وہ امریکہ اب مہدی کو کیا بات ہے جی جا کہتا ہے پھر بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں مہدی جی نے چار وشو میں کیا دیا سبوت دے رہا ہوں میں سننا اور ایک اور ایسی بات بتاتا ہوں جو مہدی ہی نہیں دیئے سمرتن کرنا کہ سکل وشو کے سب دیشوں میں اپنا بھر انوراگ گئے سکل وشو کے سب دیشوں میں اپنا بھر انوراگ گئے اور جیسے کہ شیو شنکر اپنی تیاغ سادھنا جاگ گئے بہت اچھے تالی والی پانکٹی اب لاتا ہوں بس اچھالا بار رہا ہوں کہ سکل وشو کے سب دیشوں پہلی بار بول رہا ہوں کہ سکل وشو کے سب دیشوں میں اپنا بھر انوراگ گئے جیسے کہ شیو شنکر اپنی تیاغ سادھنا جاگ گئے من موہن کے ساشن میں من موہن کے ساشن میں جو چینی سڑک بناتے تھے یاد دلانہ چاہتا ہوں ڈوکھلاں کی گھٹنا کو دیکھنا ویڈیو سب نے دیکھا ہوگا سمچہ سب نے سنے ہوں گے سچائی کہہ دیو تو گھنگھوڑ تعلیوی سے سمرتھر ملنا چاہیے کہ سکل وشو کے سب دیشوں میں اپنا بھر انوراگ گئے جیسے کہ شیو شنکر اپنی مون سادھنا تیاغ گئے من موہن کے ساشن میں من موہن کے ساشن میں جو چینی سڑک بناتے تھے موہدی جی کے آتے ہی وے پوچھ دبا کر بھاگ گئے بہت اچھے من ترکے کے ساتھ سچائے بول رہا ہوں من موہن کے ساشن میں جو چینی سڑک بناتے تھے موہدی جی کے آتے ہی وے پوچھ دبا کر بھاگ گئے اور ایک اور اپلبدی بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جواب دے رہا ہوں میں پروکتہ بن کر سنے گا میں چاہتا ہوں کہ اس نے جال بچھا ڈالا تھا اب اپنی تیاری ہے پہنچ جانا انتراشتے سیماؤں پر اور نئی بات نئے تیور سے کہہ دیو تو پھر گجا دینا بات ہے پر کہ اس نے جال بچھا ڈالا تھا اب اپنی تیاری ہے اور فانسی پر جلاد کھڑا بن چکی یوشنہ ساری ہے کہ اس نے جال بچھا ڈالا تھا اب اپنی تیاری ہے فانسی پر جلاد کھڑا بن چکی یوشنہ ساری ہے اور سن انیس کے پہلے پہلے سن انیس کے پہلے پہلے ہوگا ایک کرشمہ یہ اب تک کیول گرگا پکڑا اب دعوت کی باری ہے کیا بات ہے سن انیس کے پہلے پہلے ایک کرشمہ ہوگا یہ اب تک کیول دعوت پکڑا اب دعوت کی باری اور انتیم پنگتیاں کہ صدیوں سے جو جھکا ہوا تھا گورو سیشتنے گا جی انتیم جو انتیم ہے اپلو دی میں جب دل کھول کے سمرتن کرنا کہ صدیوں سے جو جھکا ہوا تھا گورو سیشتنے گا جی اور ایک بھونڈ بھی نہیں رکھت کا کوئی شخص سنے گا جی کہ صدیوں سے جو جھکا ہوا تھا گورو سیش تنے گا جی ایک بھوند بھی نہیں رکھ سے کوئی شخص تنے گا جی اور موڈی جی کے اسی راج میں موڈی جی کے اسی راج میں انہی ہزاروں ہاتھوں سے عبد پوری میں شری رام کا مندر بھوی بنے گا جی بھائی بہت اچھا ہے دوستو ججے شری رام ججے شری رام وندے بھارت ماتا کی دوستو بھائی عبدالگفار جی نے بہت سارے وشیوں کو چھوا لیکن ایک وشی بہت مہتپڑ ہے جس کے اوپر وہ بہت اچھی قوتہ بھی پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک قوتہ گو ماتا کے اوپر ہے گو رکچہ کے اوپر ہے پورا سدن ہاتھ اٹھا کے تالی بجا کر آدیشت کرے کہ وہ رچنا عوشے پڑھے بھائی پابندی نہیں ہے شاید بھائی عبدالگفار کو بھرا لگا میں نے چار پنکتیاں پڑھی حیدر آباد میں جا کر جواب دیا اگر گجرات تو ان پنکتیوں کو نہیں پڑھوں گا تو لگے گا کہ میں عبدالگفار ڈھر گیا ہوں اس لئے انہی پنکتیوں سے سواگت کرنا میں بڑی دھلیری کے ساتھ ایک بار تالیں بجھاؤ میری عمت پر تالیں کیوں اور اس لئے مت بجھانا کہ ایک بتمید غدار مسلمان کا خلاف جو بھارت میں تھا کہ جائے نہیں بوجھتا ہے ایک اسلام کا بیٹا قویتہ پڑھ رہا ہے لیکن لگ جائے کہ قویتہ ہندو نہیں مسلمان نہیں ایک ہندوستانی انسان نے پڑھی ہے تو میرے متروں خاموش مت رہنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے کہا سنا ہم نے اب منٹ ٹھول کر سن لے تو اور سن سن وقت غدار اوے سی کان کھول کر سن لے تو اب جتاں کروش و چار پنکتے میں مجھے لوٹا نا تاکہ میں قویتہ کی بھومی کا تیار کر دوں کہ تُو نے کہا سنا ہم نے اب منٹ ٹھول کر سن لے تو سن سن وقت غدار اوے سی کان کھول کر سن لے تو کہ تم کو شاید اس حرکت پہ شرم نہیں ہے آنے کی اب اٹھانا تاکہ تم کو شاید اس حرکت پہ شرم نہیں ہے آنے کی رہے تُو نے ہمت کیسے کی ماں کی جائے نہیں لگانے کی بہت اچھے مزہ آگیا بھائی اگلی پنکتے پہ تو پھار دو کہ مجھے پتہ ہے آواز حیدر آباد تک جانے چاہیے تُو نے کہا سنا ہم نے اب منٹ ٹھول کر سن لے تُو سن سنو غدار اوے سی کان کھول کر سن لے تُو تم کو شاید اس حرکت پہ شرم نہیں ہے آنے کی تُو نے ہمت کیسے کی ماں کی جائے رہی لگانے کی تو جس دن موڈی سنسد میں جس دن موڈی سنسد میں شیو شنکر بن کر ڈولیں گے تُو کے تیرے اب باجی بھی وند مادرم بولیں گے بہت بات کی میں جانتا تھا کہ ہوگی ان شیروں کے بیچ پہ ہی نہیں سناؤں گا گجندر پھر کا راول پھنڈ پہ سناؤں گا سننا ایرہ میں سمجھ گیا اتنا بھی بہرانی ہوں لیکن اس سے زیادہ سمرت دینا تو ونس بور سننا کہ تُو نے کہا سنا ہم نے ایک پنگت ہی بدلتا ہوں ساتھ میں جب ہیدر آباد میں میں نے سنائی ریکوڈ ہو رہی ہے پورا بھارت دیکھے گا میں ڈرنے والا جیو نہیں ہوں مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ تُو کیا تیرے ابباجی بھی وند مادرم بولیں گے تو گفار بھائی اس کے ابباجی تو انتقال فرما گئے وہ کیسے بولیں گے اب میں راجستان کا رہنے والا وکیل اوپر سے ہر بات کا جواب ساتھ رکھتا ہوں میں نے تھوڑی سی ایک پنگتی بدل دی بس جو آپ کو سروادی کا اند دے جائے تو گھنگھو اور تعلیوں سے سلاب ہو جانا چاہیے سننا ونس مور بھی ہو جائے گی میری بات بھی رہا جائے گی آپ کو بھی نیا مزہ بھی ملے گا سنا کہ تُو نے کہا یاد رکھنا وہ کہہ رہے گا اس کے ابباجی تو انتقال فرما گئے وہ کیسے بولیں گے تب میں کہتا ہوں کہ تُو نے کہا سنا ہم نے اب منٹ ٹور کر سن لے تُو سن سنو خددار اوے سی کان کھول کر سن لے تُو تم کو شاید اس حرکت پہ شرم نہیں ہے آنے کی تُو نے ہمت کیسے کی ماں کی جائے رہی لکھانے کی تو جس دن موڈی سنسد میں جس دن موڈی سنسد میں شمشانکر بن کر ڈولیں گے کھبروں سے مرد اٹھ اٹھ کر بن دے ماترم پولیں گے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے سٹی مت بجا رہے ہیں میں ابھی ایسا آئیٹم نہیں ہوں کہا میری پہ سٹی بھر بات کر رہا ہے سن بیٹے اچھے مجھے لگتا ہے وہ ہیدر آباد کا پانی میں ہی کچھ گڑ بڑ ہے وہ پانچ برس پہ بھائی یہ وہاں بھائی جو لون ٹینس کھیلتی ہے اس کا بیعہ ہوا پاکستان میں نام جانتے ہو سانیا میرجا پہلے میں یہ کویتہ نہیں بولتا تھا لیکن پچھلے دنوں جب وہ اس کے دیور جیٹ آتنگ کی بن کر ایک اے فورٹی سیون لے کر ہماری سردوں پر آئے اور ہمارے نردوش بچوں کا جب سنکھار کیا کہ سانیا میرجا کا نکہ کیوں ہوا اعتراج اس بات پر تھا کہ تمام عمریں اس نے ہندوستان کے نام سے پائیسہ کمائیا تمام عمریں اس نے ہندوستان کے نام سے شہرت کمائی لیکن جب شوہر چننے کی باری آئی تو پٹھی پاکستان چلی گئی ارے ہم مر گئے تھے کیا تم میں نے پنگتیاں لے گئی اور جب اس کے وہ دیور جیٹ سالے آتنگ کی بن کر ہم وہ مار رہے ہیں ہمارے پریبار کو مار رہے ہیں تب میرا گستہ پنگتیاں بے تبدیل ہوتا ہے سرحدوں پہ مقابلہ ہمارے سپائی کر رہے ہیں عبدالگفار منج پر نپٹا رہا ہے سننا کہ پھول تمہارے گھر آنگن کا نشط مانو نہیں کھلے گا پانچ برس ہوگے بیعاو کو آپ نے کوئی خوش خبری سنی کیا سنی کیا تو پھر میری سنو مجھے لگار مجھے آگیا بھائی کیا شاندار جنتا ہے بھائی مجھائی دیتا ہوں آپ کو سنے گا کہ پھول پھول تمہارے گھر آنگن کا نشط مانو نہیں کھلے گا اور تم جیسی کام اقبالہ سے ستیوں کا ست نہیں ہلے گا اب سوالنا پھنگ کیا کہ پھول تمہارے گھر آنگن کا نشط مانو نہیں کھلے گا تم جیسی کام اقبالہ سے ستیوں کا ست نہیں ہلے گا ارے داؤ دو یا شوہ ملکو داؤ دو یا شوہ ملکو سنو سانیا مرجا ہندوستانی مردوں جیسا پاکستان میں نہیں ملے گا کون کون تیار ہے کیوں کیونکہ پاکستانی ملک ڈھنگ سے پانی نہیں پھلا پایا پانچ برس ہوگے کیاری میں گلاب نہیں کھلا پایا گلت سمجھ رہے ہو جب ان کا بیعہ ہوا نا تو شوہ ملک نے اپنے بنگلے کی کیاری میں بھی ایک گلاب کا پودھا روپا نہ تو اس پر پھول آئے نہ ادھر پھول آیا تب تمہارے ہیت کی بات کرتا ہوں احمد آباد بالو اچھل جانا کہ پھول کہ پاکستانی ملک ڈھنگ سے پانی نہیں پھلا پایا پانچ برس ہوگے کیاری میں گلاب نہیں کھلا پایا احمد آباد ہی ہوتے تو احمد آباد ہی ہوتے تو ہر بات بڑی کر رکھ دیتے اور پانچ سال میں تو کرکیٹ کی ٹیم کھڑی کر رکھ دیتے بہت ہاں کرسی رکھ کے کرسی رکھ کے اور ایک گجرات کے پلیئر کا نام لے رہا ہوں ایک گجرات کے کھلاڑی کے سمان میں تالیاں ٹھوک دی رہا ہوں کہ سنو سانیاں میر جا تیرا چین سراسر کچھا تھا رشویم ملی کھٹ آ رہے تھے یوسف پتھانی اچھا تھا یوسف پتھانی کے لمبے چھکوں کو سب جانتے ہیں تب میں کہتا ہوں کہ سنو سانیاں میر جا تیرا چین سراسر کچھا چھکا شب دارہا ہے ایک چھکا تو وہ ہوتا جو ہمارا یوراس سے ہی ویرات کولی روئی شرمہ لگاتا ہے بول کو بلے پہ لے کے باؤنڈری کے باہر اسے ہم کہتے ہیں چھکا ایک چھکا وہ ہوتا سمجھ گئے نا اب میں یوسف پتھان اور اس کے اس پاکستانی کی تلنا کر رہا ہوں مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے برابر کا نہیں ہندوستان بڑا ہونا چاہیے تو اچھالا مارنا کہ سنو سانیاں میر جا تیرا چین سراسر کچھا تھا شویب ملی کا کھٹارے سے اپنا پتھان ہی اچھا تھا کیونکہ یوسف پتھان بتاتا ہے اس کے بعد بیٹھوں گا جو اور سے بند سمو رکھ رہے ہو تو جس سنوں گا رہے بھائی سنو سانیاں میر جا تیرا چین سراسر کچھا تھا شویب ملی کھٹارے سے اپنا پتھان ہی اچھا تھا کیونکہ یوسف پتھان بتاتا ہے کہ چھکا کیسے لگتا ہے اور تمہارا شویب بلکل چھکے جیسا لگتا ہے شالو یہ دو منہ سناؤں جو اور سے بلو بیس اب انتیم قویتہ سناتا ہوں انتیم پوری بھی نہیں سناؤں گا میری گو ماتا کی قویتہ جو میری پورے بھارت کی پرسدی قویتہ ہے ایک بار تالیو آلی بجاؤں جو رہا پوری سناؤں گا یہ دیکھو یہ میں نے بھومی کا بنائی چونکہ جمنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر جموں گا نہیں اشوک چار نے دھوما کار دیا تھا بہت جمع تھا کل ہم دونوں ساتھ جائیں گے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ تو جمع ہی نہیں ہم دونوں ایک ہی قضبے کے رہنے والے ہیں راجستان میں ایک کیکڑی نام کا قضبہ ہے وہاں میرا مطر بھی رہتا ہے میں بھی رہنے والا ہوں دس بھی برسوں سے میں جیپور رہ رہا ہوں چلیے اب میں دس ساتھ میرے دھڑی میں دیکھ لینا اب میں جو قویتہ سنا رہا ہوں یگی سنا رہا ہوں میں گو رکشا کے لیے جانا جاتا ہوں لوگ مجھے گو بھکت کہتے ہیں مجھے فقر ہے کہ آج میں اس جنم میں میں نے اپنے آپ کو گو بھکتی میں پریبتت کر لیا ہے اور اگر گو ونش کی رکشا میں گجرات میں ہی نہیں سناوں گا تو کہاں سناوں گا بولے گو مات کی دیکھو قویتہ بھلے ہی گو مات کی ہو لیکن تعلیم کے یگی کے بینا ادھوری رہ جائے گی میرا سنکل پہ دھورا رہ جائے گا میں قویتہ پڑھتا ہوں کہ یگوں یگوں سے بھرت بھونی کی شان رہی گو ماتا ہے اور اس مٹی کے کن کن کی پہچان رہی گو ماتا ہے شاید آپ کو بہتوں کو پتا نہیں ہوگا گو ماتا کا ادھور کہاں سے ہوا گو ماتا پائدہ کہاں سے ہوئی میرے گیان پر بھی آپ کا سیلوٹ کرنے کا من ہو تو میرے ادھین کو آپ کی تعلیہ سیلوٹ کریں گی میں بتانا چاہتا ہوں گو ماتا کا ادھور کہاں سے ہوا پورانک سندھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار دیوتا اور راکشت سمدر کو مث رہے تھے سمدر کو مث آ گیا مث آ گیا تو سمدر میں سے کئی چیزیں پرکٹ ہوئی چودہ رتن مانی مانک مکتہ پرکٹ ہوئے ماتا لکشمی پرکٹ ہوئی امرت کا کنڈ نکلا ایرابت ہاتھی نکلا اور ایک وقت وہ آیا جب سمدر میں سے اچانک پانچ گو ماتایں پرکٹ ہوئی پانچ جن کے نام تھے نندہ سبدھرہ سرابی سوشیلہ اور بہولہ یہ پانچ گو ماتایں نکلی سوال اٹھا ان کو لے کون تو پھر آپ کی تعلیہ چاہتا ہوں یہ شرط تھی کہ چیزیں آدھی آدھی باٹ لیں گے آدھی دیوتا رکھ لیں گے آدھی راکشت رکھ لیں گے جب گو ماتایں نکلی تو راکشت انہوں نے دیکھا رہے یہ کیا آ گیا بھائی آئیٹم انہوں نے لینے سے انکار کر دیا دیوتا انہوں نے بھی انچہ ظاہر کی تو تعلیہ تو پھر میرے دھیان پر بنتی ہے اس وقت دھرتی پر پانچ مہمونیوں رشیوں کے آشٹم ہوا کرتے تھے رشن جمدگری بھردباد وصیس گوتم اور اسیت تو ایک ایک گائے ایک ایک آشٹم کو دے دی گئی جو کامدھینوں برگر جوگت کا کلیان کر رہی ہے میں نے دس برس پہلے بھنمون سنگھ جی کی سرکار سے ایک سوچنا مانگی کہ بھارت ورش میں کتنے قتل کار کھانے ہیں جہاں گو ماتاؤں کو کٹا جا رہا ہے مجھے بتایا گیا دو ہزار ایک سو اگتیس ایسے قتل کار کھانے ہیں جہاں ابھی بھی لاکھوں کی سجیہ میں گو انش کو کٹا جاتا ہے میترو تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کی وہ ماں جب کٹتی ہے نرشنس طریقے سے اسے کٹا جاتا ہے تو میری پیڑا ایک قویتہ بن کر آئی میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یوں کو مجھے لوگوں نے کہا یارہ مسلمان ہے میں کہے بے شک وہ بولے مسلمان ہو کر آپ گائی کو ماتا کیوں کہتے ہو گائی کی رکشہ کی بات کیوں کرتے ہو میترو میرے کیگڑی میں میرا پڑوسی مہندر پاراشر یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ جانتا ہے ہم کسان کے بیٹے ہیں ہماری ماں بچمن میں جب میں چھوٹا تھا تو مجھے گائی کو چارہ کھلا کر اس کا دودھ دو کر وہ مجھے پلاتی تھی اس طاقت پر اس دودھ کو پی کر میں بلسٹ ہوا بلوان ہوا اور چوبن کلو کا جب میرا ویٹ ہوا میں الل بھی کرنے جہپور میں گیا تو میں پورے راگستان میں اپنے ویٹ میں کشتی کا چیمپئن بنا ہوں اسی طاقت کی پتولار میں نے ان سے کہا یار گائی ماتا جب مجھے دودھ دیتی تھی آپ کی کمزور تعلیم مجھے کمزور کر دے گی سننا جب مجھے پوچھا مسلمان ہو کر گائی پر قویدہ چھو لکھتے ہو تو میں نے کہا جب میں تین برس کا بچہ تھا گو ماتا مجھے دودھ دیتی تھی میری ماں مجھے گو کا دودھ پلاتی تھی تو گو ماتا مجھے دودھ دیتی ہے بھکتی یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ بچہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے جب گو ماتا بھید نہیں کرتی تو میری کیاکات کیا ہے اسی گو ماتا کا دودھ جو میری رگوں میں کھون بن کر دوڑا ہے آج کبیتہ بن کر لوٹا رہا ہوں احمد آباد والوں آپ کی تعلیوں کا سمندھ پورا ملک دیکھے گا پنگتیا پڑنا چھاتا ہوں کہ یگوں یگوں سے بھرت بھومی کی شان رہی گو ماتا ہے اور اس نے مٹھتی کے کنکن کی پہچان رہی گو ماتا ہے یگوں سے بھرت بھومی کی شان رہی گو ماتا ہے اس مٹھتی کے کنکن کی پہچان رہی گو ماتا ہے گو ماتا ہے جس کا امرت پی کے خود کو کھڑا کیا تالیاں روک نہ مطپیرا سینکل پدھورہ را جائے گا گو ماتا ہے جس نے ہم کو پال پوچھ کر بڑا کیا بھائی بھائی بس سات منٹ تک یہ سات مجھے دو میں تر جاؤں گا گو ماتا ہے جس کا امرت پھیکے خود کو کھڑا کیا گو ماتا ہے جو سمدر منتھن سے ہم کو پرابت ہوئی گو ماتا ہے جس کے نسیدن گروہ وسیس گنگ آتے تھے کرسٹ کنے یا نٹور ناغر جس کا یج دور آتے تھے ہم ایسی گو ماتا کو پورے صدن کی تعلیہ میرے پرن کو پورا کرے گی ہم ہم ایسی گو ماتا کو اب نہیں بھٹکنے دیں گے اور سیش بھلے کٹ جائے لیکن گائی نہیں کٹنے دیں گے بہت اچھا رہا ہے بھائی مزا گیا دیکھو یہ واقعے پورا تب ہوتا ہے میں بولوں گا سیش بھلے کٹ جائے لیکن آپ لوگ بولا گائی نہیں کٹنے دیں گے بولوں گے زوردار بہت اچھا ہم ایسی گو ماتا کو ہم ایسی گو ماتا کو اب نہیں بھٹکنے دیں گے اور سیش بھلے کٹ جائے لیکن گائی نہیں گائی نہیں میں بھاگ گشا لے ہوں کہ آپ کا ساتھ مجھے ملا لیکن اتنی قویتہ یہی قویتہ میں رائے بریلے میں بول رہا تھا اتنی سے ہی بولی کہ ادھر سے میرے سمودھائے کے میری جاد کے کچھ پٹھے آ گئے ٹوپی لگا کر جالیدار بنیان پن کے ہاتھ میں چاکو چھوڑا لے کر مجھے کہنے لگے اچھا میاں گائی کو ماتا بولے گا گائی کی رکشا کی بات کرے گا تو تیری زبان کٹ لی جائے گی تیرے گولی مار دی جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیسے بولتا ہے مطروہ وہ لوگ مجھے دھمکانے والے دھمکاتے رہتے ہیں لیکن پورا دیش جانتا ہے جب سے میں نے یہ قویتہ لی کی ہے میں ہر منچ پر اسے پڑھتا آ رہا ہوں اور مجھے دھمکانے والے میرا بال بھی باکا نہیں کر سکے کیوں کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سنکٹ کٹے مٹے سب پیرا جو سبرے ہنمد بل پیرا میں جانتا ہوں میرا نام میرا نام عبدالگفار ہے میرا نام عبدالگفار ہے پترگاروں سریعام کہہ رہا ہوں اس بھی کر رہا ہوں میرا نام عبدالگفار ہے میرے والد کا نام احمد علی خان تھا میرے دادا جی کا نام سعد اللہ خان تھا میرے پردادا جی کا نام فرید اللہ خان تھا لیکن ہماری کہیں ساتھویں اور آٹھویں پیڑی میں کہیں نہ کہیں کوئی راملال جی رہے ہوں گے رادے شام جی رہے ہوں گے رام پرکاز جی رہے ہوں گے تو وہی سنسکار میری رگوں میں اب تک تو اڑھا ہے پانکیا پڑھتا ہوں اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر میں گاؤ رکشا کی بات یہی نہیں کروں گا تو کیا امریکہ جا کے کروں گا یہ تو وہ ملک ہے یار جہاں ممبئی کا ہندو قوال شنکر شنبھو نام کا ہندو قوال تمام عمریں خواضہ غریب نواز کے آستانے پر قوالیں گائے کرتے تھے اور یہی وہ ملک ہے جہاں مسلمان پتھان رسخان دوارکاب دھیش کے سامنے کھڑے ہو کر کرشلیلہ کے بھجن سنائے کرتے تھے اچھے بات ہے میں پہلا کبھی نہیں ہو بھائی اگلی چار پنگتیاں کیول اس رسخان کی بول رہا ہوں میں دوسروں کی پنگتیاں نہیں پڑتا ہوں لیکن اس مہا کبھی کو یاد کر رہا ہوں جو کرشلیلہ میں رتھ تھا لین تھا تا عمر اس نے گزار دیا ایک بار وہ کرشل بھگوان کے مندر کے سامنے قویتہ پڑھ رہا تھا ماننے تھا یہ ہے کہ جب وہ قویتہ پڑھتا تھا تو کرشل کنیاں سویم پرکٹ ہو کر سننے آ جائے کرتے تھے ایک بار اس نے قویتہ پڑھی کرشل بھگوان تین برس کے بالک بن کر پرکٹ ہو گئے ان کا شریر مٹی سے سنا ہوا تھا چوٹی گتھی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی مکھن تھا مشری تھی اور ایک کووہ آتا ہے اور کرشل بھگوان کے ہاتھ سے روٹی چھین کر چلا جاتا ہے تو اس پٹھان کا سفر گوچ پڑھتا ہے تالیاں اس کے کھاتے میں جانی چاہیے وہ کہتا ہے لکھتا ہے کہ دھولی بھرے اتشو بھتش شام جو کیسے بنی سنسندر چوٹی کرشل کنیا کا ورنن کر رہا ہے کہ دھولی بھرے دھولی بھرے اتشو بھتش شام جو کیسے بنی سنسندر چوٹی کھیلت کھا تک پھرے ینگنا پگ باجت پینجنی پیری کا چھوٹی وہ اچھ بھی کو رس خان ملوکت وہ اچھ بھی کو رس خان ملوکت وارت کام کلا نیج کوٹی کاغ کے بھاگ بڑھو سجنی ہری ہاتھ س لے گئو مکھن روٹی کیا بات ہے باب 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 بس اس قویتہ کا ایک چرن اور پڑھوں گا پانگیا سنا کہ جس آنگن میں گائی نہیں رہتا گھنگھور واندھی رہے لیکن جوش سے سننا تھنڈا مت جوش ہو گیا تو بیٹھ جاؤں بھائی سنے گا کہ جس آنگن میں گائی نہیں رہتا گھنگھور واندھی رہے اور جس آنگن میں گائی نہیں وہ گھر بھوٹوں کا ٹیڑا ہے تھوڑا گھرے تو بڑھاؤ تعلیوں کا یار میرا کمزور ہونے لگ گیا ادھر والے خاموس ہو گئے جمانت جبت کروا دو گئے کہ جس آنگن میں گائی نہیں رہتا گھنگھور واندھی رہے جس آنگن میں گائی نہیں وہ گھر بھوٹوں کا ڈھی رہے جس آنگن میں گائی نہیں یمدود وہاں پر ہستے ہیں اور جس آنگن میں گائی پتھیوں دیو والدہ بستے ہیں بہت اچھے تو جس گھر میں گو ماتا ہو وہ گھر پھولے وہ پھلتا ہے جس گھر میں گو ماتا ہو وہ گھر پھولے وہ پھلتا ہے جس گھر میں گو ماتا ہو خوشیوں کا تیپک جلتا ہے جس گھر میں گو ماتا ہو اس گھر کے بھاگ سمر جاتے گائی پونچ کو پکڑ لوگ ویترنی پار اتر جاتے تو گو دھن کا ود کرنے والے گو دھن کا ود کرنے والے ماما کنس کہاتے ہیں اور گو پالک کے گھر میں بنسی نٹور شام بجاتے ہیں اور اب انتیم پنگتیاں بڑھ رہا ہو ایک شب دھائے گا آبِ زمزم یہ خاص پنگتیاں دھیان سے سننا مجھے ویروت کیا کئی لوگوں نے میں آج ازمانہ چاہتا ہوں غلط لکھ دیا ہو تو روک دینا اور صحیح لکھ دیا ہو تو میں ویروت کی پرواہ نہیں کرتا ہوں میرے شیروں شب دھائے گا آبِ زمزم آبِ زمزم مکہ مدینہ کا وہ پویتر جل ہے ہماری انتیم سانس ہوتی ہے تو موہ میں دیتے ہیں اور ماننے تا یہ ہے اس کے پینے سے جنت مل جاتی ہے بس میرے ایک وسیعت لکھ دیئے بھائی وکیل ہوں پڑھا لکھا ہوں سوست مستشک کا ہوں اس وسیعت پر ایسا ٹھپا لگانا مجھے ویدا کرنا میری تھکان دور ہو جائے ساٹھ برس کے عمر پار کر لیے بہنے بانسٹھ برس میں جا رہا ہوں تھکان میرے تن بدن میں بھی ہے لیکن اگر آپ کا تعلیو کا ڈوز مجھے بلا تو انشاءاللہ ہر بار تا عمر میں گو رکشہ کی بات کرتا رہوں گا سنے گا ویسے آج مجھا گیا آپ نے عبدالگفار کی گو رکشہ کی اس قویتہ پر جن گھرگھور تعلیو سے میرا سمرتھن کیا یوہ مورچہ کے جس کارکر میں میرا سمرتھن کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ایسے ریور پھرنٹ میں آ کر عبدالگفار نے اپنی حج یاتر کا پھرنے پرابت کر لیا ہے گد گد ہو گیا ہوں میں انتیم پنگتیاں انتیم پنگتیاں لکھ رہا ہوں اگریواتری جی بہت بہت دھنیواد آپ کو ایسے شاندار و جاندار گو بھکتوں کے میرا کو درشن کروانے کا موقع دیا پنگتیاں پڑھتا ہوں بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت دھنیواد آپ کو انتیم پنگتیاں پہ پیار دینا کہ سبھی دھرم گرنٹوں میں گو کی چھوی اجبل اجیاری ہے اور سدھ سنت سدھ آچاریوں نے گو ستہ سویکاری ہے راجہ دلیب پربو شریر رام کے ونش میں پیدا ہوئے تھے ایک بار وہ جنگل میں جا رہے تھے وہ دیکھتے ہیں ایک شیر گائی کو کھانے آ رہا ہے راجہ دلیب بچ میں چلے جاتے ہیں اور شیر سے کہتے ہیں کہ بن راج تجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا لے لیکن وہیں اپنے زندہ رہتے گو ماتا پر آنچ نہیں آنے دوں گا اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پرمان بتاتا ہوں انتیم پنگتیاں سننا کسی بھی مذہب کے بیٹھے ہو سب کو پڑھام کرتا ہوں ہماری تو اسلامی کتابیں بھی لکھتی ہے اکر مول بکر فائنہا گھنگور تالیاں ملنی چاہیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر گو ہتیا کو مسلموں سے جھوڑ دیتے ہیں میں الگ چیز الگ ہی جیز ہوں بھائی تین رنگ کی نیل گگن میں دھجا سجانے نکلا ہوں اور سر سے کفن باندھ کر میں رن رنگ رچانے نکلا ہوں تین رنگ کی نیل گگن میں دھجا سجانے نکلا ہوں سر سے کفن باندھ کر میں رن رنگ رچانے نکلا ہوں اور میں اپنی مسلم ماتا کا ایک نوکھا بیٹا ہوں گاؤ ہجاروں کی بستی میں گائی بچانے نکلا ہوں میں جارالگی قسم کی چیزیں ہوں مدون جی قسم کا بکت ہوں تب بتاتا ہوں کہ سبھی دھرم گرنٹوں میں گاؤ کی چھوی اجمل اجیاری ہے سدھ سندھ سدھ آچاریوں نے گاؤ ستہ سویکاری ہے جب راجہ دھلیپ نے خود میں گاؤ رکشہ پرن کڑا کیا گاؤ کے بدلے بھو کے سنگ کے آگے خود کو کڑا کیا اور رشید چون نے رشید چون نے مول سویم کا ایک گائی بتلائی تھی راون کی لنکا تک میں گو ہتیا پون منائی تھی دشم گرو گوویند سنگھ نے گاؤ رکشہ پرن پالا تھا ماویر میں بھرا ہوا گو کا اُتھ کرسٹو جالا تھا میں اس آیت کا ذکر کر رہا تھا کتابوں میں ملتی ہے اکر مول بکر فائنہا سمدل بہائیما اکر مول بکر فائنہا سمدل بہائیما اس کا عارض یہ ہوتا ہے کہ گائی چوپائیوں کی سردار ہے گائی کا دودھ شیفا کا کام کرتا ہے دوائی کا کام کرتا ہے اس لئے ہر انسان کو گائی کی حفاظت کرنی چاہیے یہ میں نے نہیں لکھا بھائی تب پلتا ہوں کہ سبھی دھرم گرنٹھوں میں گو کی چھلی اجوال اجیاری ہے سدھ سندھ سدھ گو آچاریوں نے گو ستھا سویکاری ہے جب راجہ دھلیپ نے خود میں گو رکشہ پرن کڑا کیا گو کے بدلے بھو کے سنگھ کے آگے خود کو کھڑا کیا رشی چبن نے محل سویم کا ایک گائی بتلائی تھی راون کی لنکا تک میں گو ہتیا پون منائی تھی دشم گرو گوویند سنگھ نے گو رکشہ پرن پالا تھا مہاویر میں بھرا ہوا گو کا اُتھرش ٹو جالا تھا مہ بھارت میں جب ویرات گو دوریو دھن لے آیا تھا ارجن نے اپنے بانوں سے گو دھن مکت کر آیا تھا رامائین میں جب راگو ون جانے کو تیار ہوئے تیجٹ بپر کو گائیں سوپی پیچے سریو پار ہوئے تو کیا ہندو کیا مسلم دیناب طاقت کیا ہندو کیا مسلم سب نے گائیوں کا سممان کیا حضرت پاک محمد نے بھی گو سیوہ کا گیان دیا بہت اچھے حضرت پاک محمد نے بھی گو سیوہ کا گیان دیا اسی لئے مجھے بٹھانا اس وصیت پر زور کا ٹھپا لگانا آدھی پنکی کی وصیت لگ دی کیا ہندو کیا مسلم سب نے گائیوں کا سممان کیا حضرت پاک محمد نے بھی گو سیوہ کا گیان دیا اسی لئے میں بھی گو کا سنکل بھردے میں بھرتا ہوں اسی لئے میں بھی گو کا سنکل بھردے میں بھرتا ہوں اسی لئے احمد آباد والوں ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرا انتیم پل جب آئے میرا میرا ہردے کھلا دینا اور آبے زمزم کے بدلے گو ماں کا دودھ پلا دینا آد اچھے کیا بات ہے بھائی بھائی میرا انتیم پل جب آئے میرا ہردے کھلا دینا آبے زمزم کے بدلے گو ماں کا دودھ پلا دینا تو سپنا پاک محمد کا بھی نہیں اچٹنے دیں گے واقع زور سے پورا کرنا مجھے بھی دائی دینا تعلیم کی گڑ گڑا کے ساتھ سپنا سپنا پاک محمد کا بھی نہیں اچٹنے دیں گے اور سیش بھلے کٹ جائے لیکن گائے نہیں کٹ لے دیں گے گائے نہیں اور گائے نہیں بلو گو ماں دکی بھارت ماتا کی ون دے ون دے دنے باد جہن جہ بھارت آندولن سماکت اٹھو مات بھائی ابھی تو آدرنیہ بیٹھی ہے نا تھوڑی دیر اور بیٹھی اگر بہت کوئی جلدی نہیں ہو آدرنیہ آپ اگر بیٹھیں گے تو بیٹھ جائیں گے بہت جائیں گے بہت پھینپنوں میں جانے بھائی بھگوان ان کے پھینپنوں کی رکشہ کرے گو کا دودھ پیا ہے تو جان تو رہنی بھی چاہیے ایک بات تالی بجا کے ان کی صحت کے لیے پنہیں آپ بادھائی دے دیجئے گا کس کس کو نبٹایا پاکستان تک پہنچ گے پاکستان کی ٹینشن لینے کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں جس کا جنم ہوتا اس کی مرتی نشیت ہندوستان کا کب جنم ہوا کوئی نہیں جانتا پاکستان کی ڈیٹ او برس ابھی جانتے ہیں اس لئے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس بھلے گوھری مسائل ہوگی ہمارے پاس عبدالگفار ہے جس دن پاکستان ہم سے پنگا لے گا اسی دن گفار ساپ کو بھیجیں گے سیمہ پر اکیلے ہی نبٹایا آئیں گے بہت اچھا بیٹھ جاو آدھر نہیں ہے سب پلک بھائی پیسے بسول ہوگے نہیں پلک بھائی ٹینشن میں پڑے ہوئے تھے چلیے گا بہت اچھا لگ رہا ہے رتوش بھائی جو ہے دیکھ رہے ہیں گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں چنتا کی کوئی بات نہیں ہے اب جو جن کو بلانا چاہ رہا ہوں وہ چمتکار ہے جادوگر ہے اور کہیں مالوہ کی دھرتی سے چل کر جب گجرات کی دھرتی پر آتے ہیں تو میں کئی کارکم ان کے ساتھ پڑھے ہیں میں نے وہ اپنا ہی جلوہ لے کر بکھیرتے ہیں یہاں پر آ کر بھائی جانی بیراغی کو میں آمنتر کرنا چاہتا ہوں پورا صدن ایک بار ہاتھ اٹھا کے تالی بجا کے بلائے بھائی جانی بیراغی یہ تالیاں کمزور ہیں تھوڑا سا اور گھنٹ بڑھائی گا تالیوں کا بھائی جانی بیراغی دیکھو ایسا ہے کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری بھوگٹ کی باتیں ہیں بارہ ایک بجنے کو آگئے ہیں میں آپ سب لوگوں کو پرنام کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف ہوں میں پانچ دس بیس منی نیاں پر کھڑا رہوں گا میں آپ سے ایک بار بھی یہ نہیں کھوان کہ ہاتھ کھڑے کرو اور تالی بجاؤ نہیں کیا مطلب ہے ہم گجراتی لوگ ہیں مال اوریجنل ہوگا تو مارکیٹ میں اپنے آپ بکے وگی آپ کی کیا ذیروت ہے تالی بجاؤ رہے تالی بجاؤ رہے کیا مطلب ہے تالی بجانے سے ہتتی دیر جو لوگ گھر چلے گا ہتتی ساری بھیڑ تھی ہاں کورسیاں کھالی ہو گئی یہ تو گجرات کے لے کے ہتتی ساری باتیں ان کبیوں نے کری ہم ان کبیوں کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ گجرات کی اتتی بڑی بڑی پریبھاشائے دے رہے تھے کہ گجرات میں یہ ہے گجرات میں وہ ہے ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ وہ گجرات ہے جو کورسیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر چلے جاتے جبکی پورا دیس کورسیوں کے لیے لڑھ رہا ہے اور یہ کورسی چھوڑ چھوڑ گھر جا رہے ہیں اب انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ کورسی سے جیدہ مجھا گھر پہ ہے اور بپک سے ہی پیچھ پڑا ہوا ہے راہول گاندی جی اور زارہ کانگریس بولے موڈی جی گھر پہ نہیں رہے رہے موڈی جی گھر پہ نہیں رہے رہے ان کو پتا ہی نہیں بپکشوالے کو اگل آدمی گھر پہ کرے بھی کیا ہندوستان کی جنتہ نے دس سال میں جو بھی فیصلہ لیا ہے برابر فیصلہ لیا ہے یہاں بہت بڑے مہتپون لوگ بیٹھے ہوئے ان مہتپون لوگوں کے بیچ میں اس کبھی سمی لنکی منج کا میں سب سے چھوٹا کب ہوں میرے دوست ہمارے بیچ میں بڑے شدی جگدی سولنکی صاحب اور گجیندر بیادیش کے دو بڑے کبھی ہیں ہمارے عبدالکفار صاحب نے ابھی گائی کو لے کر کے بہت اچھی کبیتہ سنائیے ان کے انتین سمائے میں انہیں گائی کی دودھ کی جرود پڑے کی یہ بہت مہتپون بات ہے بھئی میرا یہ ماننا کہ دودھ دے گا کون بھئی وہ تو باتل ان کو خود کوئی جیب میں لے کر گومنا بھئی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا اس لئے جیب میں رکھو دودھ یہ ایسے گو بھگتے ہیں پورے دیش کی اندر کی جس کو دیکھ کے گائی کھول درتی ہے میں ایسے کوئی بات نہیں کروں گا میں آپ کی طرف ہوں آپ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں شیک سپیر کہتے ہیں آپ نے شیک سپیر کو پڑا ہوگا نہیں پڑا تو بھی آپ ہاں کر لو نہیں اس سے اپنا اسٹیٹ از میں انتنو تا ہے شیک سپیر کہتے ہیں جو دوسروں کو ہساتا ہے وہ کبھی سورگ میں نہیں جاتا ہے بلکہ وہ جہاں جاتا ہے وہیں سورگ بنا لیتا ہے تو میرا ماننا ہے پورا دیش دنیا ہمارے ہندوستان ہمارے گجرات میں موڈی جی نے پوری دنیا کو سو ورش تک جس بریٹیس گورنمنٹ کے دینستر آئے ہندوستان اسی بریٹیس گورنمنٹ لندن کے اندر جب پہلی بار نماننی نریندر درمودرداس موڈی جی لندن میں گئے تو سات ہزار لوگ بندے ماترم کا جائکارہ کر رہے تھے یہ ہمارے یہاں کے بیٹے کا چمتکار ہے میں سردار واللہ بھائی پٹیل کی دھرتی پہ کھڑے رہ کر کے تالی بلکل نہیں بجانا بس بس دن تک گھر سے باہر رہتے دلی بمبائی بینگلور ایدر آباد جانے کھا 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 بھی سممیلن میں بھٹکتے بھرتے میں کہیں بھی نہیں گیا ہوں میں میرے گھر سے سیدھا یہی آیا ہوں اور یہاں سے واپس میرے گھر چلا جاؤں گا میں ہم دس دس بس دن ہی در در روتے پھرو کیا مطلب ہے ہم در در روتے پھرو اور اپنے گھر کے سامنے پھر دوسرے روتے پھر ہے اپنے گھر پہ رہنا جروری ہے اس لئے جو لوگ گھر پہ چلے گئے میں انہیں پرنام کرتا ہوں آپ گھر پہ روز ہرا کام ختم ہو جائیں گے گھر پہ رہنا بہت جروری ہے پلک بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے بھائی بیپکسو والے کو یہی سمجھ میں نہیں آرے ہیں جس کے پاس میں جتنا دیماغ ہیتتا ہی تو کام کرے گا ہمارے راہل جی کے پاس میں جتنا دیماغ تھا اتنا کام انہوں نے کر دیا نیرندر موڈی جی کے پاس مجھ اتنا دیماغ تھا اتنا کام انہوں نے کر دیا وہ گچرات کا بیٹا ہے انہیں پتا ہی نہیں لوگوں کو راہول گاندی جی نے رودرپور سے خات یاترہ نکالی سولہ سو خات لگا ہے باشن کے پہلے خات گیا پو گئے اب راہول جی کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ خات پہ سے کوئی سمجھیا حلو رہی ہے کیا آدمی جیسے خات پہ گیا کہ سمجھیا کھڑی ہوتی ہے انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے اور انہیں اس لئے پتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا کبھی کھاڑ سے کام پڑا ہی نہیں ہندوستان کی ایک سو پچیس کروڑ جنتا نے جو بھی فیصلہ لیا ہے بھرابر فیصلہ لیا ہے میرے دوست بھارتی یوہ مورجا کے لوگوں ہم شہید دیواز منانا چاہ رہے ہیں تیویس تاریخ کا اودے ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے اس دیش کی جنتا نے ایک سو پچیس کروڑ جنتا نے کبھی بھی کوئی بھی ڈیسیجن غلط نہیں لیا بنا کر کے رکھا ڈاکٹر من مان سنگی دیش کے پردان منتری تھے ارث شاستری تھے ڈاکٹر تھے انہوں نے دس سال میں ڈاکٹر ہونے کے بعد بھی ایک بھی انجکشن تک نہیں لگایا چاہی بیچنے والے کو پردان منتری بنا دیا اس نے دید دڑا دڑا اپرشن پہ اپرشن پہ اپرشن پہ اپرشن اب چاہی بیچنے والے اگر اپرشن کرے گا تو ٹانکے تو غلط سلط لئی سکتا ہے ٹانکے غلط سلط لے لیا یہ مامتہ بانر جی مائی آواتی کے ٹانکوں میں درد ہو رہی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے کیا مطلب ہے سارے ادھر ادھر کی باتے کرنے سے میں آپ کے بیچ بے ایک بات کهلا چاہتا ہوں اور بات یہ کهلا چاہتا ہوں کیا ہمارے سارے مانتری ماندل کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے مہتپون لوگ پرانتو جو اوریجنل بات ہے وہ کسی کو معلومی نہیں ہے یہ وہ مہرچہ والے کو بھی معلوم نہیں کہ بھی کئی ساری باتے ہو گئی صاحب اس دیز کے اندر ہے مینجمنٹ سکھنا ہے تو گجرات میں آکر کے سکھے نا راہل جی نے کہا بولے میں ایسی موسین بنا ہوں گا کہ ایسی موسین بنا ہوں گا کہ ایسی آلو ڈالو اور اور اُدر سے سونا نکلے راہل جی کو معلومی نہیں کہ گجرات میں جا کر سکھو ہمارے امید بھائی سے امید شاہ جی انہوں نے کہا بولے تو مالو ڈالو اور سونا نکلے گا یہ کوئی کھلا ہے اس کو کوئی آئیٹا بولتے ہیں آئیٹا ہمزا سکھو دو ویدھایک لیں گے دیں گے اور بدل میں پورا مکھے منتری لیں گے مر جی پڑے ہیں وہاں سے کھڑا کر دو میں تو کئی ریاں ہوں گا کھڑے بار سے چوناؤ بھی ختم کر دو دیش سے کیا مطلب کسی کو بھوڑ دو جیتے گی تو بیجے پی اور کہیں سے بھی جیت سکتے ہیں ہم تو پاکستان سے بھی جیت سکتے ہیں کہیں بھی کھڑا کریں کوئی مطلب ہی نہیں بس اپنے کو اوپ چوناؤں سے تھوڑا سا ڈر لگ ریا ہے اس کی بھی سمجھتا کا حل ہو جائے گا اسے کوئی بات نہیں ہے اس وریا رائی یکتا موکھل آراد اتارو پریانکا چوپڑا کیا گجب کا بنایا مالک نے تمہارا تھوڑڑا شہید پہ بول رہا ہوں میں کہ سنیے آپ کے نیچے نیچے تپتی دھرا اوپر سوری بھگوان بیچ میں کھڑا ایک سرحد کا جوان جہاں سے عبدالگفار صاحب نے اس قوی سمجھلن کو چھوڑا ہے جرائی اس قوی سمجھلن کو جگدی سولنگی صاحب تک اور جوان کر دینا کہ نیچے تپتی دھرا اوپر سوری بھگوان بیچ میں کھڑا ایک سرحد کا جوان اور تیرنگا سرحد پر لہراتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تیرنگا یوں ہی لہراتا رہے اس کی رکشہ کرنا ہی وہ اپنا کام سمجھ بیٹھا اور بھلا اسے پھرست کہا تھی سنتوں کا عبدیس سننے کی وہ اسی کو آیوجہ کا رام سمجھ بیٹھا وہ اسی کو آیوجہ کا رام جرا اور اٹھانا میرے بھائی اس مہارے پیارے مطرہ شوک چارن صاحب نے کہا کہ جینیو کے اندر کھڑا رہ کر کہ ایک بدتمیز کنیہ کمار کہتا ہے کہ یہ سینہ کے جوان آئے دن ریپ کرتے ہیں یہ ریپیسٹے ہو سکتے ہیں میری بات کو سننا میں سردار واللہ بھائی پٹیل صاحب کی دھرتی میں کھڑا رہ کر کے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اس دیش کے اندر جو فیصلہ سردار کا ہم نے آج لیا دس سال تک بٹھانے کا یہ فیصلہ آج سے ستر ورش پہلے گر لیا ہوتا تو ویسو کے نقشے میں ہمارا الگ ہی کھیل ہوتا شاید دیش کا پہلا پردھان منتری نہروں نہیں سردار واللہ بھائی پٹیل ہوتا بہت پہلے کا فیصلہ آج لیا گیا ہے وہ سرحد کا جوان کہتا ہے کہ اے تیرنگے میں سستا نہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر تیری چھاؤں میں میری چھاتی کے چھالے جو اتر آیا ہیں پاؤں میں پتا نہیں کیوں اب میری آتماں گھٹنے لگی ہے جب سے سڑک چھاپ لوگوں کی انگلیاں سرحدوں پر اٹھنے لگی ہے روکیے آپ کی تعلیہ جرا اور کبھی سمیلن کو بنانا کیے شہید دیواز کی اوپر کبھی سمیلن ہو رہا ہے پتا نہیں کیوں میری آتماں گھٹنے لگی ہے جب سے سڑک چھاپ لوگوں کی انگلیاں سرحدوں پر اٹھنے لگی ہے ارے بھوک لگی تو بھوکا رہا پیاس لگی تو پانی سمجھا میں نے دشمن کے خون کو پر تھنڈا نہیں ہونے دیا کبھی اپنے جنون کو نیند آئی تو ماتھا ٹکا کر سو گیا میں بندگ کی نال پر پر داگ نہیں لگنے دیا میں نے کبھی بھارتی کے دیدپتمان بھال پر کیا بات ہے داگ نہیں لگنے دیا کبھی میں نے بھارتی کے دیدپتمان بھال پر اور وہ کہتا ہے کہ داگ نہیں لگنے دیا میں نے کبھی بھارتی کے دیدپتمان بھال پر میں تو کب سے بھول چکا تھا وہ بچپن کی باتیں وہ گلابی ٹھنڈ سے مہکتی ہوئی راتے وہ روج روج بھوجن کے وقت روٹنا ایٹھنا اور پتا کی پیٹ پر گھوڑا گھوڑا بنا کر بیٹھنا محلے میں مکر سنکرانتی پر پتنگ سے پینچ لڑانا اور دادی ماں کی پری رانی کی کہانی کو آگے بڑھانا میرے بچپن کی وہ ادھوری کہانی کہیں بھٹک گئی ہے اور محلے میں کٹی میری پتنگ جو سرحت پر جا کے اٹک گئی ہے کیا بات ہے باہ 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 جو سرحت پر جا کر کے اٹک گئی ہے ایک پاکستان کا جوان ایک ہندوستان کا جوان سرحت پر کھڑے ہیں پاکستان کے سینک نے ایک خط لکھا میرے بھائی جرا مجھے بھی لگے میں اس منج کا بہت چھوٹا بھالک ہوں مجھے لگے کہ ہمارے شدے مکھیتی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سمکشے بات کہنا چاہتا ہوں اس پاکستان کی سینہ کے جوان نے لکھا میں اس گجرات میں کبیتہ پڑھ رہا ہوں جب بھکم کے جھٹکے گئے اور جھیل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا یہ گجرات اس بات کا ثبوت دے اس پاکستان کے سینک نے لکھا کہ سلام والکم میری بوڑی خالا میں تمہارا بیٹا صادق لالا تم سے ملنے کی یاد تو بہت آ رہی ہے پر کیا کروں یہاں پر میری جان جا رہی ہے چاروں طرف موت کا سکنجہ کش گیا ہے یا یوں سمجھو کہ ہندوستانی شیروں کے جبڑے میں پاکستانی بھیڑیے کا ہاتھ پس گیا ہے دو پنگتی اس نے لکھی دو پنگتی پہ مجھے میں جگدی سولنگی جی اور گجیندر بھائی کے لئے سمجھو نکالنا چاہتا ہوں سمجھو کی کچھ سیما ہے اور سب کو کچھ سمجھو ملا ہوا ہے تو میرے سمجھو میں میں چار چھے لائن بول دیتا ہوں یہاں جتنے نو جوان کھڑے ہیں مجھے ان سینہ کے جوان کے لئے آپ کا کتنا محبت کتنی پیار ہے جرہ دینا اس نے لکھا پاکستان کے جوان نے لکھا صاحب وہ لکھتا ہے کہ تم سے ملنے کی یاد تو بہت آ رہی ہے پر کیا کروں یہاں پر میری جان جا رہی ہے چاروں طرف موت کا سکنجا کش گیا ہے یا یوں سمجھو کہ ہندوستانی سیروں کے جبڑے میں پاکستانی بھیڑیے کا ہاتھ پس گیا ہے پھر بھی جنگ ابھی جاری ہے حالانکہ ہندوستانی سینک ہم پر بہت بھاری ہیں ہم کاشمیر کی اٹھا لکھاؤ پر چاند ستارے والے جھنڈے تو نہیں لگا رہے ہیں سوہ ہوئے شیروں کو جگا رہے ہیں ارے موت سے تو موت سے تو وہ ہستے ہستے چھیل جاتے ہیں اور ہندوستانی شیرنی کا دودھ پیائے انہوں نے گولی کو پیٹھ میں نہیں سینے میں چھیل جاتے ہیں گولی کو پیٹھ میں نہیں سینے میں چھیل جاتے ہیں اور لڑ ہم بھی رہے ہیں لڑ وہ بھی رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم کپٹ اور چھل سے لڑ رہے ہیں ایک لائن آپ کے چرنوں میں سوم دیتا ہوں اس بالک کو آپ کا آشیروا چاہتا ہے ہندوستان کی سنسرتی کے نام پہ دو پنگتی پڑھتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ لڑ ہم بھی رہے ہیں لڑ وہ بھی رہے ہیں فرق فرق اتنا ہے لڑ ہم بھی رہے ہیں لڑ وہ بھی رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم کپٹ اور چھل سے لڑ رہے ہیں اور وہ ماں کی دعا اور پتی ورطاؤں کے بل سے لڑ رہے ہیں جنہاں دونوں ہاتھ کھڑے آپ کے ایک بار ہونا چاہیے وہ ماں کی دعا اور پتی ورطاؤں کے بل سے لڑ رہے ہیں وہ کھیت اور کھلیہان کے لیے لڑتے ہیں وہ پیارے بچوں کی مسکان کے لیے لڑتے ہیں وہ راست اور سویدھان کے لیے لڑتے ہیں وہ گیتہ اور قرآن کے لیے لڑتے ہیں اور ہم مشرف کے ڈالے ہوئے ٹکڑے اور پاپی طالبان کے لیے لڑتے ہیں ہم پاپی تالی بان کے لئے لڑتے ہیں آتنگواد بم بسپورٹ سے ہمیں ڈھرا رہا ہے ان مرک آتنگوادیوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ وہ ہندوستان کسے کس راشتر کو بم سے ڈھرا رہا ہے دھنے دھنے دھرا جہاں کی شکتی بھگتی اور سبھیمان کبھی پکا نہیں اور دھنے تھا وہ شوروی رانہ جس کی طاقت کی آگے اگبر تک ٹکا نہیں کیا فولا دی سینہ تھا اس رانہ کا تکرا کر تیر سینے میں ٹوڑ جاتے تھے اور ہنیناتہ تھا جب چیتک تو مغلوں کے چھکے چھوڑ جاتے تھے اور اے سبھگوا اڑایا رانہ نے حلدی گھاٹی میں جرا دیش بھگتی کا ججبہ بتانا جو لوگ پیچھے تک میری بات سن رہے اے سبھگوا اڑایا رانہ نے حلدی گھاٹی میں کہ سری دیو بھی چھپ گئے گڑن پر اور آدمی تو آدمی ایک گھوڑے نے جان دے دی وطن پر جس دیش میں چیتک گھوڑا اپنے پرانوں کی آہوتی دے دے اس سے بڑی اور دیش بھگتی کیا ہوگی میرے بھائی بہت بہت دھنیوات بہت بہت آپ کا آبھار بھائی ہمارے گپتا اگنی ہوتری جی کا پلک بھائی کا سب کا بہت بہت آبھار جنہوں نے مجھے یہاں پر بولایا شاندار کبھی سمیلن کروایا اگر یہ کبھی سمیلن آپ کو اچھا لگا سارے کبھی اچھے لگے سنچالان اچھا لگا تو ایک بار سارے کبھیوں کی طرف سے راشت بھاشا ہندی کی ویجای ویجنتی آپ نے یہاں پر پھیر آئی ہے میں اس سنسرتی کی رازدھانی احمد آباد پہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں ایک بار پورا صدن جرہ جو اور سے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی وندے وندے ہاں ٹھیک ہے بلکل ونس مور جرور کرائیں گے ان سے سماؤپن کرائیں گے اگر آپ بچے رہے بہت اچھا ایک بار تالی بجا کے بدھائی دے دیجئے گا بھائی ہمارے جانی بیرہ کی جی کو ہمارے بیچ میں منیش پٹیل صاحب ابھی ہے یا چلے گئے منیش پٹیل جی کرناوتی نگر کے ادھیکش ہیں جگر پٹیل جی تالیاں اتنی جوڑدار تالیاں سے پھر رہنے ہی دو لیجئے گا کچھ باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے بہت سارے وشیوں کو چھوا ماننے موڈی جی کہ پرواز کے بارے میں بات کی پورے دنیا میں آج بھارت کا گورو کہاں سے کہاں پہنچا ہے مجھے کہنے کی آوششکتہ نہیں ہے چار پنکتیاں دینا چاہتا ہوں اور آپ کا من چاہتا ہوں کہ دیش کی فیجائیں جو بدل رہیں آج کل مستیوں کی فیر سے جوانی لکھی جائے گی کہ دیش کی فیجائیں جو بدل رہیں آج کل مستیوں کی فیر سے جوانی لکھی جائے گی اور تیرنگے کا سا بھی مان کر رہاں آہوان لہراتی چونری یا دھانی لکھی جائے گی تو دھانی لکھی جائے گی جو ہری آلی چار اور کھیت کھلیہان کی روانی لکھی جائے گی اور اگر ماں بات من تک پہنچے تو ہاتھ اٹھائیے گا کہ کھیت کھلیہان کی روانی لکھی جائے گی اور دھیرے دھیرے انگڑائی لے رہا ہے ہندوستان دیش کے وکاس کی کہانی لکھی جائے گی اور بھارت کی آنبان شان سوابھیمان والی شور سنسکرطی وردانی لکھی جائے گی کہ بھارت کی آنبان شان سوابھیمان والی شور سنسکرطی وردانی لکھی جائے گی اور جل تھل نبھ کی سرچھا کا سنکلپ لیے سینکوں کے شور کی نشانی لکھی جائے گی تو جے جوان جے کسان اور جے ویگان والی امر کہانی بلیدانی لکھی جائے گی اور دھیرے دھیرے انگڑائی لے رہا ہے ہندوستان دیش کے وکاس کی کہانی لکھی جائے گی جی دیش کے وکاس کی کہان یہ سنکلپ ہے بھارتی جنتائی وامورچا کا میں آپ کو بدھائی بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب کہیں جاتی پنس سمپڑائے کے اوپر گجرات میں ایک وش پھیلانے کا شڑینتر رچا گیا چناؤں کے سمیں پہ دوستو میں بھی آیا تھا چناؤں پرچار کے لیے تو بھارتی جنتائی وامورچا اور بھارتی جنتائی پارٹی کے ان سمرپٹ لوگوں نے اس سنگھرش کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی جنتائی پارٹی کو جیت دلوائی آدھرنی باغانے جی میں آپ کو بھی بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں ایک بار پورا صدن ایک بار تالیہ بجا کے بتھائی دیجئے گا یہ کارکرم کہو کہ شہیدوں کی اس مردیوں کو سمرپٹ ہے دو تین چھن کہہ کے ایک چھوٹا سا گیت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور شہدت کی بات چلتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں زمیں ہوتی ہے اپنی اور گگن اپنا ہی ہوتا ہے زمیں ہوتی ہے اپنی اور گگن اپنا ہی ہوتا ہے ہوائیں پھول خوشبو اور چمن اپنا ہی ہوتا ہے بسالیں گھر کہیں اور کسی مٹی کے ہو جائیں مگر ہے سچ یہی اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے مگر ہے سچ یہی اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے تو اپنے وطن کے لیے جو چاند قربان کر جاتے ہیں ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں کچھ پنگتیوں کے مادھیم سے اور بات شروع کہاں سے کروں میں شیواجی مہراج سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں یہ جو دھرم سلسکرتی کا پرواہ بھارتی اتا کا راشتی اتا کا پرواہ چلا آ رہا ہے اس میں شیواجی مہراج کو اسمند کرتا ہوں اور ایک چھن پڑتا ہوں کہ ناریوں کو جننی کے جی سمان دینے والے جی جب آئی والے سنسکار کو پڑنام ہے اور گرو رام داس والی چیتنا سے چکا چوند پنت نیر پیچ دربار کو پڑنام ہے تو مغلوں کو ملی للکار کو پڑنام کشتروں کو ملی للکار کو پڑنام اور ماتا بھوانی کی تلوار کو پڑنام ہے اور شورتہ کے دیوے پاراوار کو پڑنام میرا شیواجی مرات سردار کو پڑنام ہے اور ایک چند اور دیتا ہوں گروہوں کی بلدانی پرمپرا کو کہ پنچ پیارے اور بندہ بیراغی کی شہدت گرو گرنٹ صاحب کی بانی کو نمن ہے اور کندھار کی رن بھومی میں جو دیش ہت لڑے نوجوان بیٹوں کی جوانی کو نمن ہے تو سر ہند کی دیواروں میں جو زندہ چنے گئے ان شور پتروں کی نشانی کو نمن ہے اور ایک کو لڑاوں سب علاق سے تود گوش گرو جی کی پاون کہانی کو نمن ہے اور اس بلدانی پرمپرا کو جب آگے بڑھتے ہوئے اٹھار سو ستاون سے انیس سو سیتالیس تک آتی ہے وہ بلدانی پرمپرا تو چار پنکتیاں اور دینا چاہتا ہوں کہ جن کے لہو سے لالکانتی والا اتحاس جلیاں والا باغ کے شکاروں کو نمن ہے کہ جن کے لہو سے لالکانتی والا اتحاس جلیاں والا باغ کے شکاروں کو نمن ہے